محفوظ ہو جانے والے آلات کی وجہ سے سنیں گے اور دیکھیں گے ان کی خدمت میں سلام اور ان کے لئے دعائے سلام دی لانت و نفرین اللہ رسول اور اہل بیت کے دشمنوں کے لئے پروردگار آدم نے ایک مرتبہ موقع دیا حیدر آباد کے چند ہونے ہار سمجھدار معاملہ فہم اور علم دوست نوجوانوں کی خواہش پر جو تقریباً ایک سال رہنے اسی جگہ محفوظ ملاد حضرت نبی مکرم کے بعد جمع جمع ہوئے اور انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ کوئی ہے کہ ایسی علمی نشست کا انقاط کیا جائے کہ ذہن میں آنے والے سوالات اور ذہن میں آنے والی علچنوں کا حل اس میں نکالا جا سکے اس طرح کا کام ہمارے ملک میں دیگر مزاری اور مکاتب کی طرف سے ایک طویل منتظر سے اور ماضی بعید سے ہوتا رہا ہے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی اس طرح کی نشستوں کا انتظام پڑے احتمام کے ساتھ اور انتظام کے ساتھ کیا جاتا ہے جو سوشل میڈیا پر آپ اکثر دیکھتے ہیں لہٰذا یہ مطالبہ ان کا حق بجانب تھا صحیح تھا اور اس کی طرف ہماری طور پہلے صحیح ہونا چاہیے تھے آغاز ہو رہا ہے مولا علی سے منصوب اور مولا کے نام سے جڑے ہوئے اس شہر سے اور اس ذاتے والا صفات کی خواہش اور تمنا پر حمل ہو رہا ہے جسے علی کہتے ہیں مولا نے اپنے اس دعوی علمی میں سلونی سلونی قبلان تفقدونی کا جو اعلان کیا اس میں ایک پہلو تو یہی ہے کہ علی کے علاوہ یہ دعوی کسی کو سجدہ کی اور جس نے بھی یہ دعوی مولا علی کے علاوہ کیا وہ رسوہ ہوا خوار ہوا زلیل ہوا لیکن ایک پہلو اس دعوی میں یہ پایا جاتا ہے کہ علی چاہتے ہیں کہ سوال ہو علی چاہتے ہیں کہ لوگ پوچھیں بات کریں مذاکرہ کریں گفتگو کریں لہذا ہر شخص اپنی طاب و طابان کے مطابق اس مذاکرے میں اپنا حصہ ڈالے گا میں اپنی کم علمی اور بے بزاہتی اور کمائیگی اور ناہلی کے احرار اور احساس کے ساتھ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ قریباً چوبیس سالہ ریاضت انیس سو چورانوے سے میں مجالس پڑھ رہا ہوں اور بچوں کی مجالس تو شاید پانچ سال کی عمر سے پڑھ رہا ہوں میری اس وقت پیتانیس سال عمرے انیس سو تیہلتر کی میری پیدائش ہے تو چوبیس سالہ تو ایک ہلکی کھلکی ریاضت ہوئنے کے نتیجے میں مختلف یونیورسٹیز میں مختلف طوالجوں میں مختلف اصری تعلیم کے تعلیمی داروں میں جانے کے بعد اور وہاں اٹھنے والے سوالات کی جوابات دینے کے بعد اتنا ہلکہ کھلکہ سا تجربہ تھا کہ یہ چیلنج اپنے لیے پکل کرتا اور آج کی اس نشست کو ہم پزم علم کے عنوان سے اور مذاکرہ علمی کے عنوان سے منافت کر رہے ہیں دو دن بعد لڑکانہ شہر میں اسی طرح کی نشست انتظام المنتظر ٹرسٹ کی طرف سے جس کا عنوان ہے غربت کے اسباب اور اس کے خاتمے کے طور طریقے لہذا وہاں کی تاجر برادری بھی اس علمی نشست میں شریک ہو رہی ہے وہاں کی انتظامیہ بھی یعنی سیویل اور حکومتی اور سرکاری اور ریاستی انتظامیہ بھی اس میں شریک ہو رہی ہے اور وہاں بھی کچھ رنگ ایسے ہی ہے نظر آنائے کے جو ہوگا اور ایک بہت بڑے آل میں اس نے نقاط کیا جا رہا ہے بزمِ علم کا جو سیٹ اپ ہے بزمِ علم کا جو تھاچہ ہے اس میں وہی افراد منتظم ہیں جو اس تقریب کے دعوت نامے میں میزبان کے طور پر یاد کیے گئے ہیں اور انتظامیہ کے طور پر یاد کیے گئے ہیں اور یہ جب آگے بعد پڑھے گی تو انشاءاللہ بلکہ امامِ مہدی پر ہوتا ہے اور وہ جب آ جائیں گے تو اصل جواب دینے والے اور اصل ہمارے پیشوہ رہنما ان کی غیبت میں تو مجبوریاں ہیں ان کی غیبت میں لاچالیاں ہیں ان کی غیبت میں عقلِ بیتا ہے ان کی غیبت میں چارہ نہیں ہے کوئی اور سوائے اس کے جو ہمارے ہاں نظام ہے سب سے پہلے تو یہ بات اور تعدو فیس بزمیلو کا اپنے دوستوں کی جانب سے میں نے کلوا دیا اور یقیحن آج کی اس مجلس میں شریک ہونے والے سامعین اور خاص طور پر مہمان آنے گرامی کہ میں اپنے حصے کا شکریہ دکھتا ہوں اس کی یہ کہ جہاں میں مہمان ہوں ہمیں مہزوان بھی ہوں تو جناب مسعود رضا صاحب یہ صحافی بھی ہیں عدیب بھی ہیں شاعر بھی ہیں اور بہت ملکی حالات سے ان اداروں میں بیٹھ سنے اس کے تعلق ہے کہ جہاں حقائق اور جہاں معاملات کو تیہ کیا جاتا ہے تو میں حیدر آباد کے مومنین کی طرف سے بڑے شوق سے انہوں نے اپنے اوقات میں آج کی اس نشست کو قرار دیا میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ زمور کی نبی آیت تلاوت کی جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے حَلْ جَسْقَوِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کیا برابر ہیں جاننے والے اور نا جاننے والے اللہ جاننے والوں کو اور نا جاننے والوں کو ایک جیسا نہیں مانتا لہذا معصوم اس کی تفصیل تشریح میں ارشاد فرماتے ہیں جو علم کے مباحثے ہوتے ہیں جو علمی نشستیں ہوتی ہیں ایک لمحے کا علمی مذاکرہ ایک لمحے کا علمی مذاکرہ ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت سے بہتر ہے یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ کی عبادت کا فائدہ بھی انہی کو پہنچتا ہے جن کی فکر ٹھیک ہو جن کا عقیدہ ٹھیک ہو اور ساعت ایک لمحے کی علمی نشست وہ رات کے قیام کو وزنی بناتی ہے ورنہ وہ قیام رہے گا اس کے اندر تأثیر نہیں ہوگی تو یہ ہمارا آج مکمل نشست دو گھنٹے میں مکمل ہو جائے اس کو ہم دو گھنٹے کے دورانیے میں جو اب تک شاید ایک گھنٹہ شاید ہونے وہ مجھے علم نہیں ہے لیکن مجھے احساس دلائیں گے اور دو گھنٹے پر شاید اگر میرا جواب آدھا بھی ہو تو مجھے ٹھوکو کیا جائے تاکہ آئندہ ہمارے نظم و ذک کا عنوان لوگوں کو یاد رہے کہ ہم منظم انداز سے چاہیں سوالات کے چھے فائد ہیں سب سے پہلا فائدہ سوال کرنے کا وہ یہ ہے کہ انسان کی علمی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے دوسرا فائدہ تکبر دور ہوتا ہے سوال کرنے والا متکبر نہیں ہوتا اور سوال نہ کرنے والا متکبر ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے جو متکبر ہو لیکن ہو سکتا ہے وہ متکبر ہو اس لیے وہ سوال ہی نہیں کر رہا یہ کیا بتائیں گے یہ کون ہے میں زنگوں کچھ ہوں یہ جو یہ میں میں کہنے والا شخص ہوتا ہے وہ متکبر ہوتا ہے اور سوال کرنے سے یہ میں مٹتی ہے اور انسان واقعی انسان مرکے سامنے ہوتا ہے اسی طرح تیس طرح فائدہ سوال کرنے کا رابطہ ہے مثلاً فرص کیجئے اس انیشس میں میں حیدرباد کے تقریباً تمام مومنین کو کی زیارت سے مشرف رہتا ہوں شرفیاب رہتا ہوں اور سبھی تقریباً آشنہ چہرے ہیں مگر کچھ مجھے نہیں چہرے بھی نظر آ رہے ہیں تو ایک رابطہ بڑھ رہا ہے ایک تعلق بڑھ رہا ہے دوستی بڑھ رہی ہے ایک آشنائی میں اضافہ ہے تو تیس رہا فائدہ رابطے کا بڑھ رہا ہے اور چودھا فائدہ وہ ہے قسم علم ہم سب طالب علم عالم صرف اللہ اور اللہ نے جنہیں پڑھا کر بھیجا یعنی نبی اور بیعت لہٰذا معصوم انشاء فرماتے ہیں نَحْنُوا لَوْا لَمَا وَشِيَاتُنَا اُتْعَلِّمُونَ ہم اہلِ بیعت عالم ہیں اور ہمارے شیعات شاگرد ہیں تو جب ہم سب شاگرد ہیں تو شاگرد کے تو علم میں مضفر مسلسل اضافہ ہونا چاہیے شاگرد وہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ جو یہ کہہ دے کہ میں سب کو جانتا ہوں شاگرد تو ہمیشہ پوچھنے والا ہوتا ہے پانچوہ خائدہ علمی مراقض کو تقویت پہنچتی ہے سوال کرنے سے جب سوال آئے گا مثلا اسی آج کی ریشنس میں جب میں آیا تو مجھے بتایا گیا کہ جی سو سے زیادہ سوال آتا چکے ہیں ہم شاید پیس کی بھی جواب نہیں دے پائیں گے تو کیا مطلب ہے وہ جو اسی کے جواب ہم نے دے پائیں گے ان کا دل توڑنے ان کو نظرانداز کریں سوال سوال ہے ہر شخص کا اس کے معیاد کے مطابق ہے ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو ہم نظرانداز کریں لہٰذا کیا فائدہ ہو رائے آج کی ریشنس کا ہمارا ایک علمی تارہ ہے تحقیقاتی تارہ ہے کراچی میں یہ سوالات پہنے جائے جائے گی اور پھر ای میر کے ذریعے اور ویٹس ایپ کے ذریعے اور ان کے موبائل نمبرز کے ذریعے ہر ایک کو جواب دیا جائے گا انشاءاللہ جس نے آج کی ریشنس کا سوال کیا ہوگا بہر بات ہے کہ ان میں سے کچھ کے یہاں جواب ہو جائیں گے اور کچھ کے جواب ہم ان سے رابطہ جتے دیں گے آپ اس کو بڑا سا تصور کر لیجئے اگر مثلا سندھ کو ہم کارگر بنانے ہیں سندھ کو ہم ادنظر رکھ رہے ہیں سندھ میں اگر چھے ہم نے ایسی ریشنسیں کر لی ہیں اور چھے ریشنسوں میں دو ہزار سوالات آگئے ہیں اور ان دو سو ہزار سوالات میں دو سو سوال عقائد کے ہوئے دو سو سوال فتحی ہوئے دو سو سوال سماجی اور سیاسی اور معاشرتی ہوئے دو سو سوال مثال کے طور پر کوئی جدید علوم سے متعلق ہوئے تو ان کو اگر ہم کتابی شکل میں بعد میں چھاپ دیں گے تو کتنا بڑا علمی ذخیرہ ساکتا ہے تو یہ منتظر علم کو تقویت پہنچائے گا علمی مراکس کو ہماری آج کی جو نشست ہے وہ تقویت پہنچائے گی اور چھتا فائدہ سوالات کا وہ ہے افکار جدید جدید افکار جدید فکر کا سامنے آنا اب تک میں یہ سوچتا رہا تھا آج مجھے معلوم ہوگی ایسا ہے اسے آپ کے صحافی خبیلے کی تعلق لکھنے والی مطرمہ شرازی صاحبہ نے سوال کیا اسلام آباد میں کرا نام کیا ہے آسمہ شرازی صاحبہ نے صاحبہ نے سوال کیا کہ آپ نے یہ تحریک بفاظ فتح جعفریہ کیوں مفضی جعفر صاحب نے نام لکھا تھا اللہ معارف حسینی نے ان بزرگوں نے تحریک کیا تحریک سنت پر آپ نفاظ فتح جعفریہ چاہتے تھے میں نے کہا بی بی آپ شاید مطالعہ میں اس کا دوسرا چرہ اس نام کا دوسرا رخ آپ کو دکھا لیتا ایک رخ تو یہی رسم نے سمجھا دوسرا رخ اس کا یہ ہے کہ شیعوں پر نفاظ فتح جعفریہ کی تحریک اس ملک میں ہمارے فیصلے ہمارے مطابق نہیں ہوتے اس ملک میں فتح جعفریہ والوں کے فیصلے فتح جعفریہ کے مطابق ہوتے ہیں تو ہمارے بزرگوں نے تحریک سرائی کے تحریک نفاظ فتح جعفریہ جعفریوں کے فیصلے جعفریوں کے مطابق کرو تو وہ تاجب سے لو میں کہا کہ یہ میرے لئے نئی بات ہے میں اب تک یہ سمجھے تھے کہ سنیوں پر آپ فتح جعفریہ کو نافذ پر مچھا تھا یہ ہو جی نہیں سکتا تھا ممکنی نہیں ہم پانگل تو نہیں تھے ہمارے بڑے تو بڑے سمجھدار لوگ تھے مثلا تو ایک فکر کا کی جدت اور فکر کیا ایک نیا پہلو سامنے آنا یہ سوالات کی صورت میں انسان کو رسیب ہوتا ہے سوال ہم کریں کس سے پوچھیں کس سے سوال سب سے پہلے تو سوال اللہ سے ہونا ہے لہذا اللہ نے تمام سوالات کے جوابات قرآن کی شکل میں ہمیں دیتی ہے پھر سوالوں سے ہونا ہے جنہیں قرآن نے اہلِ ذکر کہا ہے سوال کرو اہلِ ذکر سے اگر تم نہیں جانتے تھے پھر سوال کس سے ہونا ہے پھر سوال ان سے ہونا ہے جو اہلِ ذکر کے شاگر ہیں لہذا میرے مولا امامِ جعفرِ سادق علیہ السلام جنابِ حشام ابنِ حکم کو حکم دیا اجلس فِلْمَسْجِدْ وَفْتِ اے حشام مسجد میں بیٹھا کرو روزانہ ٹائم دے کرو مسجد میں بیٹھنے کا اور فتوہ دیا کرو مراجع تقلیب کی ہسٹری میں ایک دلیل یہ حدیث ہے امامِ صادق کی جو حضرتِ حشام کا امام نے فرمایا کہ مسجد میں بیٹھا کرو اور لوگوں کے مسنو کا حل ان کو دیا کرو کون جواب دے گا معصوم یعنی اہلِ ذکر کے بعد وہ جواب دیں گے جو اہلِ ذکر کے شاگر ہیں میں نے ذکر سے جنورسی کھائیں پھر میں ایک قائدہ قانون کون جواب دے گا جس میں دو صلاحیتیں ہوں سب سے پہلی صلاحیت یا ایک صلاحیت جو زمانے کے حالات سے آگا اور آشنا ہو اسے زمانہ متاثر نہیں کرتا بلکہ وہ زمانے کی رہنمائی کرتا ہے تو ایسا کوئی شخص کہ جو سیاسی حالات سے بھی سماجی حالات سے بھی معاشر کی معاملات سے بھی فلانی امور سے بھی آگا اور آشنا ہو اور اہلِ بیت کی مکتب کا وہ یعنی اصلی علم جہاں سے گلتا ہے یعنی اہلِ بیت ان کے مکتب سے وابستا ان کا شاگر ہو دوسرا دوسری صلاحیت وہ یہ کہ بہترین علم لکھنے والا وہ ہے جو اپنے علم کو اپنے زمانے کی لوگوں کے علم کے ساتھ جمع کر کے ایک نتیجہ نکالتا ہے لہذا پاکستان کا علم ایران کے سماجی معامل میں کامیاب نہیں ہو پائے گا ایران کا علم پاکستان کی سماجی معاملات میں آکر بہتر حل پیش نہیں کر پائے گا جب تک کہ اسی علاقے کے حالات اور معاملات سے اور یہاں کے امور سے وہ آگا ہو حشنا نہ کریں میں اس سے زیادہ گفتو کر سکتا ہوں اس موضوع پر کہ ہمیں سوالات کے بارے بھی کیا کہا گیا ہے علم بڑھانے کے حالے سے آئیما نے ہماری کیا رہا ہمائی کی ہے یقین الوقت کم ہے مگر صرف ایک بات ہوں کہتا ہوں وہ یہ کہ علم کی تین لس میں ہیں ایک وہ علم ہے جو مفید ہے ایک علم وہ ہے جو مذر ایک علم وہ ہے جو نامفید ہے نبی مکرم ایک مناجات میں دعا فرما رہے ہیں سرکار میں ہاتھ اٹھائیں گے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اللہم این یعوذ بکا من علم لا ينفع یا اللہ مجھے اس علم سے پناہ دے مجھے اس علم سے بچا جو فائدہ نہیں پہنچا سرکار نے دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے لوگ ایک شخص کے گرد جمع ہیں اور اس سے آگے بڑھ بڑھ کے سوال کر رہے ہیں فرمایا یہ کون ہے کہا یا رسول اللہ یہ چھ مہینے کے بعد اس شہر میں آتا ہے اور اس شخص کا نام ہے اللامہ حضرت فرمایا مل اللامہ اللامہ کیا ہوتا ہے کہنے لگے کہ اس کے پاس دیوان مختلف شہروں کے دیوان کے دیوان اسے یاد ہے سارے طبیلوں کے شجرے اسے یاد ہے یہ شجروں کا علم رکھتا ہے اور دیوان اسے حفظ ہے دیوان اسے یاد ہے حضرت فرمایا یہ علم غیر نافع ہے نہ اس کے دنیا میں اسے کم آئے گا نہ اسے آخرت میں گا لہٰذا جو علم غیر نافع رکھنے والا شخص ہو وہ اللامہ نہیں ہوتا لکھت چاہتا ہوں آپ سے تو ایک علم ہے علم مفید ہے جس کے بارے میں قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ حضرت خضر سے آتا ہے جب حضرت موسیٰ نے فرمایا تو فرمایا کہ میں آپ سے وہ علم لینا چاہتا ہوں کہ جو آپ کو دیا گیا ہے تاکہ میرا علمی میار و مقام پڑھ جائے میں آپ سے علم سیکھنے آئے ہوں وہ جو آپ کو دیا گیا ہے تاکہ میں رشد کھاؤں تو علم میں نافع وہ ہے جو ہمیں رشد دیں جہاں میں آج کھڑا ہوں اس سے ایک قدم آگے آجاؤں گا یہ علم میں نافع میرا تقویٰ بڑھ جائے گا میری انسانیت بڑھ جائے گی میرا شعور بڑھ جائے گا میں اچھا آدمی بن جاؤں گا اچھا انسان بن جاؤں گا اچھا شوہر بن جاؤں گا اچھا باپ بن جاؤں گا اچھا بھائی بن جاؤں گا اچھا شریع بن جاؤں گا یہ علم مفید ہے اور ایک ہے جو علم مزر ہے وہ کون سا علم ہے جادو کا علم تاکہ عورتوں میں نائیا کروائے یہ علم مزر حرام علموں میں سے ایک علم جادو کا علم ہے علم ہے کوئی انکار کرے علم نہیں ہے علم ہے ہر علم کو حاصل کرنے نئی معصول نے فرمایا علم مومن کی کھوئی ہوئی میراس ہے جہاں سے ملے دے لو مگر پہلے مومن ہونا ثابت کرو مومن ہونے کی شرط لگا یہ معصول ہیں تو ایک علم مزر ہے اور ایک علم ہے جو نامفید ہے نام مزر ہے مثال کے طور پر اصحابے کے حف کی تعدادات یہ اتنی تھی اب یہ قرآن مجید میں بھی ذکر ہوا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں اصحابے کے حف تین تھے اصحابے کے پانچ تھے قرآن کہتا ہے کہ پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں تین تھے چوتھا انتے کتا تھا اور کہتے ہیں ان کی تعداد چار تھی اور جو ہے وہ پانچ پا انتا کتا تھا وہ خامس و ہم کل پا انتا کتا پانچ پا تھا اب یہ معلومات کے وہ چار تھے پانچ تھے تین تھے یہ علم ہے مگر نامفید ہے نامفید ہے مجھے پتا چل جائے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر مجھے معلوم نہیں ہو رہا تو میری نہ مجھے نہ کوئی ناکٹیٹ کی سرد بھی لگی اس پہ نہ میں کہیں جا کے دور نہ لگوں گا نہ میری قبر میں فریشتہ آکے پوچھے گا کہ یہ آتھر کے آئے والے کیسا ہوں پہ کہتے ہیں تو یہ نامفید ہے نامفید ہے تو ہمیں علم حاصل کرنا ہے سل تفقہ محاصل فرماتے ہیں پوچھو سمجھنے کے لئے جو سمجھنے کے لئے پوچھنا چاہتا ہے وہ ہے در حقیقت علم کا متلاشی اور علم کا چہارے والا اور جو سمجھانے کے لئے فساد پھیلانے کے لئے فطرہ پھیلانے کے لئے اس کا مطلب اور اس کا مقصد کچھ اور ہو ایسے افراد کی مضمت آئی ہے آخری جملہ حضرت قاسم جو محمد ابن ابی باکر یعنی حضرت ابو باکر کے بیٹے محمد جن کو مولا علی نے پالا تھا محمد ابنی و ان کانا من صلب ابی باکر محمد میرا بیٹا ہے مولا علی فرما ہے اگرچہ ابو باکر کی نسل سے مگر یہ میرا بیٹا ہے حضرت محمد ابن ابی باکر کے بیٹے ہیں حضرت قاسم یہ صدیقی برادران جو مختلف شہروں میں آباد ہیں سنی اور شیعہ وہ ان کی اولاد میں سے ہیں حضرت قاسم کی اولاد میں سے حضرت قاسم بڑے فقیحانے تشجیعوں میں سے گزرے ہیں شیعہ بڑے فقیحوں میں سے گزرے ہیں ان سے کس نے سوال کیا انہوں نے کمجھ نہیں آتا تو ایک آواز ان کے کار میں بڑی مہم اجمع تھا لوگ تھے کہلے لو اتنا بڑا فقیح اتنا بڑا عالم ہیں جواب دے رہے کہ مجھے نہیں آتا تو اسے دیکھ کے فرمایا کہ تم میری لمبی ڈاڑی کو نہ دیکھو میری امام کو نہ دیکھو میری قبر کو نہ دیکھو اور میری ہاتھ چونے والوں کو نہ گرو بلکہ یہ دیکھو کہ میں بھی تمہاری طرح سے ایک طالبین ہوں میں نے کوشش زیادہ کی ہے تو شاید دو جملے تم سے زیادہ جانتا ہوں لیکن میں تابع دار نہیں ہوں کہ جو کچھ تم اس سے پوچھ ہوگے میں اس کا جواب دے دوں گا ان کا مقام بہت بلند تھا میں ان کے دی ہوئے مکتب کا ایک چھوٹا سوشاگر ہوں لہذا کوشش ہے کہ ہم سوالات کی جوابات جامعے دیں اچھا جواب دیں اور سوال کیسے ہی ہو مجھے معلوم ہے مجلس میں ہمارے عزیز ہمارے بھائی ہماری جانت یعنی علیہ سنت میں تشریف فرما ہیں اور او نبی اصیر چاہیے کہ کھولی وہ لحظ بہلے کہا جاتا ہے کھولی کا چاہیے کہیں لفظ استعمال ہوتا ہے کھولی کا چاہیے بات ہو بھئی تفتگو تو اس طرح کا ایک نشست ہو جس میں اپنے دل کا حال کہا جائے نشست کو منظم کرنے کے لیے ہمارے بھائیوں نے جناب مسعود رضا صاحب نے اور ان کے رفقہ نے یہ سلسلہ اس انداز سے ترتیب دیا ہے ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مائک عام کر دیا جائے کوئی بھی شک بولنا چاہے تو بولے لیکن یہ شاید بہتر انہوں نے تحقیق آئے کہ اس انداز سے بات کو آگے بڑھائی جائے میں اس سے زیادہ اپنے تمیدی ویان کو مزید نہیں کہوں گا اللہ آپ سب کی تحقیقات میں جاہو فرمائے اگر ممکن ہے تو ایک بلند ترسلوات جزاک اللہ ملان صاحب ملکو چاہ رہا تھا کہ آپ اطریق فرماتے رہے ہیں اور ہم سنتے رہے ہیں مگر دامن وقت منجائش محدود ہے اور ہمیں زیادہ زیادہ سوالوں کی جانے جانا ہے آپ نے قصدر کے دوران فرمایا کہ بیس سوالات تو ابھی مجھے بتایا لیا ہے کہ ساڑھے پانچ سو سے چھے سو سوالات آ چکے ہیں اور اس جگہ پہ آٹھ سو افراد پی بیٹنے کی گنجائش ہے یہ جو پڑتا ہے اس کے پیش خواتین موجود ہیں وہاں سے بھی سوالات آ رہے ہیں اور مجھ سے خاص طور پر ایک ہال کیا ہے کہ میں معذرت رہوں ان تمام لوگوں سے جن کو نشست نہیں مل سکیں ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ آئیں گے تو جو لوگ کھڑے ہوئے اسے ہم حاصل کرتی ہیں مگر علم کی محفل ہے یتنی طور پر جب آپ یہاں سے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ اپنے دامر میں لے کر ضرور جائیں گے درکہ پہلا سوال مگر زمین پر انہیں بیٹھنے ایسے روکا بھی نہ جائے اگر کوئی بیٹھنا چلتا ہے جی کوشش کی ہم نے کہ مزید نشستیں بھی لگیں لگیں نشستیں مگر جتنی کرسیاں موجود اپنی سب لگا لی گئے تو ساڑھے آٹھ سو کی جگہ پر زیادہ ہی لوگ ہیں آپ کو لوگ نظر آ لیں اور سب کے پاس پر طوروں موجود سب ہی سوالہ پر نہیں بھیج بھی رہیں گے جب جو حضرات بیٹھنا چاہیں تو پیسج پر بیٹھ سکتے جہاں آگے بھی آسکتے جی آگے بھی آسکتے آگے بھی جگہ ایک بار درود پردھو آہ 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 ہمتے آئے محمد بلند پر سنوان آہ 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 موسیقی 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 اور فطرت کیا ہے فطرت یہ ہے کہ اللہ نے ہر اپنے لیے اور ہمارے لیے اسلام کو پسندیدہ طرح دیا ہے فطرت کیا ہے فطرت کے لیے قرآن مجید بھی ہماری نمائی کرتا ہے کہ یومِ نیسا سوال کیا گیا کیا تمہارا رب میں نہیں ہوں تو ساری روحوں نے کہا تھا قالو بلا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے تو ہم سب فطری طور پر چاہے وہ ہندو بچہ ہو وہ عیسائی بچہ ہو وہ یہودی بچہ ہو وہ مسلمان بچہ ہو ہم سب فطری طور پر موہد ہیں ہم سب فطری طور پر اللہ کو ماننے والے خلق کیے ہیں معصول اشارت فرماتے ہیں کہ یہ والدین ہے کہ یحبیدانہو اور یونسرانہو ہر بچہ مسلمان پیتا ہوتا ہے ماں باب اسے یہودی اور مسرانی بنا دیتے ماہود اسے یہودی اور مسرانی بنا دیتا ہے تو وہ بچہ جو یہودی ہے ہندو یا غیر مسلم کسی بھی گھر میں پیدا ہوا ہے وہ فطری طور پر مسلمان ہیں ماہود نے اسے مسلمان رہتے نہیں دیا اب دیکھنا ہی ہوگا کہ اس تک اسلام کا پیغام پہنچا یا نہیں پہنچا یہاں میری اور آپ کی سنگین ذبتانی شکریہ ہوتی ہے میں اگر اسلام کا مبلغ میں ہوں تو ظاہر ایسے ہی اسلام پہنچے گا جیسا میں ہوں ایک بڑی تعداد میں جانتا ہوں کہ جو کہتے ہیں ہم شیعہ تو ہونا چاہتے ہیں مگر ہمیں بعض شیعوں کو دیکھ کر خوف ہوتا ہے کہ پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا جیسا کو کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ یا برعکس بھی ہے اس کے تو اس کا مطلب یہ کہ جو جس مسلک اور مکتب یا دین کا ہوتا ہے وہ نمائندہ اور سفیر ہوتا ہے اس دین کا اس مسلک کا تو اگر میرے کسی کام کی وجہ سے اسلام صحیح طور پر آگے نہیں پڑھ رہا تو اس میں میری پکڑائی ہے اس سے پوچھا جائے گا اور مجھے جواب دینا پڑے گا اگر کوئی ایک ایسا ایناکہ ہے جنہ اسلام کا بینام نہیں پہنچا دین نہیں پہنچ رہا تو اس شخص کو قیامت میں اتنا ہی سوال کا جواب دینا پڑے گا جتنا وہ جانتا تھا خلاصہ اس سوال کا یہ ہے کہ ہر شخص مسلمان پیتا ہوتا ہے ماباب اسے ریموسنم بنا دیتے ہیں یورپ بغیرہ کے ممالک میں دور دراز جہاں پر مذہب موسیقی سے پہنچے ہیں اگر چرچ موجود ہیں مگر وہ پڑے بکھے لوگ ہیں ان کے لئے کیا موجود ہوگا دیکھیں میں نے ارس کیا کہ آج اسلام کے بارے میں دو طرح کے تصورات ہیں ایک تو خود ہمارا قردار کتنا اچھا ہے اور کتنا ہم مسلمان اسلام کی تبلیغ کرویں اور دوسرا ہمارے خلاف جو سازشیں ہیں جو ہمارے خلاف سیاست ہیں جس کو شیطلت کہا جانا چاہیے اس کی وجہ سے اسلامی تعلیمات کی راہ میں رکھنے اور رکاوٹیں ہیں غلطی ہماری مرکور ہیں جس کی وجہ سے ان تک اسلام نہیں پہنچ رہا دوسرا سبب ان تک اسلام نہ پہنچنے کا یہ کہ ایک عالمی سیاست ہے عالمی سازش ہے اور ایک عالمی طاقت یہ چاہتی ہے کہ ایسا اسلام ہونا چاہیے جو سماجی معاملات میں بات نہ کرتا ہو جو شہری معاملات میں تخالت نہ لیتا ہو تو جہاں بھی وہ اسلام سامنے آتا ہے جو قرآنی اسلام ہے جو نبی کا اسلام ہے اس کو اگر زندہ اور اس کے احیاء کیا جاتا ہے تو عالمی طاقت یہ اسے پسند نہیں گفتی اور پھر مسلمانوں کے اطلاف سادشوں کی اور رکاوٹیں آتی ہیں لہٰذا اگر اس تک پہنچے ہی نہیں ہے بیغام اسلام کا اور دین کا تو وہ معفوب ہے معاف ہے اور اس اتنا ہی جواب دے ہے جتنا کو چاہتی ہے ایک درپاس کا آپ پر اوپر سے کرنا چاہوں گا کہ جو حضرات ویڈیو بنا رہے ہیں تو ویڈیو یہاں باقاعدہ تیار ہو رہے ہیں وہ آپ کو مختلف شریف سے مل جائے گی اس طرح سے ویڈیو بنانے میں ہو سکتا ہے کہ کسی مقام پر آدھی بات کمیمینیکیٹ ہو اور اس کا مطلب کچھ اور نہیں گے تو میں درپاس کروں گا کہ ویڈیو نہ بنائی جائے ویڈیو یہاں بن پڑھیں گے اور وہ آپ کو مل جائے گی اگلا سوال یہ ہے کہ سوال کرنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آج کل یہ رواج ہے کہ سید گھرانوں کی سیدزادیوں کی شادیاں غیر سیدوں سے نہیں کی جائیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے کیونکہ سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ پہنسی رڑکیاں ایسی ہیں جن کی شادی اس ویہ سے نہیں ہو پاتی اور ان کی عمر گزر جاتی ہے تو اس عمل کی شرعی حیثیت کیا ہے کیونکہ برادران اہل سنت بیتشیف فرمائے وہیں جواب جامعے دینا ہے بریل بھی حضرات کے ہاں اہل سنت کے ہاں بریل بھی حضرات کے ہاں سیدانی کی غیر سید سے شادی جائز نہیں ہے فرطہ جعفریہ کے اندر ترجیح رکھتی ہے سیدانی سید کے ساتھ اور غیر سید بچی غیر سید کے ساتھ ترجیح رکھتی ہے اگرچہ اگر بچی غیر سید ہے اور بچہ سید ہے تو اس میں فضیلت کا عنوان قرار دیا گیا ہے ہمارے ہاں بھی میں حضرت آیت اللہ بہجت کی خدمت پہ تھا وہ نماز فجر کے بعد نکاح بڑھاتے تھے اور کچھ واقعات اس کے علاوہ بھی میرے ذہن میں ہیں لیکن میں ایک وہی مثال دے رہا ہوں کہ وہاں ایک نکاح کے لیے انہیں کہا گیا تو جب وہ دلہن سے رڑکی سے پردہ لگا بہتا اور دلہن اس طرح بیٹھی تھی انہوں نے اجازت ماؤنا چاہی اور نام پوچھا تو وہ سیدانی تھی جو رڑکا تھا یہ سید تھا ہمارے فجر کے لیے سید تھا تو انہوں نے اس کے والد سے پوچھا رڑکی کے والد سے پوچھا کہ تم داماد سید یہ نہیں ہو اور بھی فارسیہ پوچھا تمہیں سید داماد نہیں ملا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی عمر نکلی جا رہی تھی اور اس کے کئی رشتے ناکام رہے تفسیر بتائیں جو میں نے سنجھے اور جب بہت سارے اس نے اس طرح کی کیفیات بتائیں تو پھر انہوں نے کہا کہ میں پٹھا دیتا ہوں تو ہمارے ہمارے بزرگوں کا بھی طور طریقہ یہ رہائے اور ظاہر ہے ہمارا جو فجہ یہ مشتہد ہوتا ہے وہ اپنی جیب سے کوئی بات نہیں کرتا اس کے پیش نظر آدیس و روایات ہوتی ہیں اور اس کے پیش نظر علم دین کے حساس ہوتی ہیں تو ترجیح کف کی بنیاد پر شرط یہی ہے کہ سیدانی کی سیدانی کی سید سے ہی شادی ہو لیکن اگر حکم سانوی دوسری قیفیات اور شرائط تقدیر ہو رہی ہیں تو حرام بھی نہیں ہے اگرہ سوال یہ ہے کہ موتا کے حوالے سے دین کیجئے ہیں نکاح اور موتا میں فرق کیا ہے اسے بیوازے فرمائے جائے ہیں نکاح کی دو قسمیں ہیں نکاح موقعت جسے موتا کہا جاتا ہے نکاح دائم جسے شادی کہا جاتا ہے یا ازدواجی سلدگی کہا جاتا ہے نکاح موقعت یہ وقتی نکاح جو ہے یہ اسی سال کا بھی ہوتا ہے لداخ میں کرگل کے لاپا میں نموے سال کے موتا ہوتا ہے اور نموے سال میں شاید ایک آت دو مفتت ہوئی جاتا ہے تو مگر فائدہ کو ہوتا ہوتے ہونے کیونکہ مراز نہیں ملتی بیوی کو نان و نفقہ نہیں ہوتا بیوی کا یعنی موتا سے آنے والی زوجہ اس میں کم سے کم چند شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ اگر شوہر مٹ جائے تو بیوی کو مراز نہیں ملے گی کیونکہ وہ موتا ہی اسے تو جائے نکاح یہ بھی ہے پہلے دریجل ہی غلط میں بھی دون رہے کہ وہ نکاح یہ بھی ہے مگر فرق ہے ایک نکاح دائمی ہے ہمیشہ رہے گا طلاق کی فلط میں ہی ٹھوٹے گا اور ایک نکاح دائمی ہے جس میں آپ تیہ کر لیجئے کہ اسی سال ساٹھ سال دو دن ایک دن دو گھنٹے نبی سال سو سال تو وقت تیہ کر لیجئے تو نکاح موقت اسے مطا کہا جاتا ہے وہ قرآن مجید سورہ مبارکہ نساء کی چوبیس میں آئیت ہے فمستمتعتم بھی منہنہ فاتوہنہ اجورہنہ جب تم کسی سے مطا کرو تو اس کی عجرت کو تیہ کرو اور اس کی عجرت کو بر وقت ادا کرتو قرآن مجید میں سورہ نساء آیت نمبر چوبیس میں مطا کی آیت موجود ہے جس کے بارے میں ہمارے بھائیوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی منسوخ ہونے کے لیے آیت کو آیت کی ضرورت ہوتی ہے ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر آیت منسوخ ہو گئی ہے تو وہ کونسی آیت ہے جس نے اس کو منسوخ کیا مناسب کونسی ہے اگر یہ منسوخ ہے فرمایا جاتا ہے کہ حدیث نے آیت کو منسوخ کیا ہے اور حدیث بھی سرکار کی حدیث ہے جو خیبر کی فتح کے بعد فتح خیبر کے بعد سرکار نے قطع کو حرام کر دیا تھا ہم اس حدیث کی صندت کے اوپے جب بہت کرتے ہیں تو ہمیں اس حدیث کی صندت مکمل نظر نہیں آتی مگر ہمیں حضرت عمر کا قول نظر آتا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ متعطان قانا فی اتمان رسول اللہ حلالان انی وحر رہموما حضرت عمر کا قول فرماتے ہیں دو طرح کے متع نبی کے زمانے میں حلال تھے میں انہیں حرام قرار دے رہا متعط الحج و متعط النسان ایک حج تمتو اور ایک متعطن نسان یعنی کسی خاتون سے کسی شخص کا کسی مرد کا تلزس کی خاطر جنسی لذت کی خاطر وقت گزارنا تمام شرائط کے ساتھ یہ متعوالی جو خاتون ہوتی ہے یہ معاف کیجے گا آزاد خاتون سے متع نہیں ہو سکتا میں لفظ کو نہیں استعمال کروں گا جو لفظ استعمال ہوتا ہے آزاد خاتون سے متع نہیں ہو سکتا متعوصی سے ہوگا کہ جو عدد گزار چکی ہو جس کے شکم میں کسی اور کا پانی نہ ہو جو طہارت کے ساتھ ہو اسی کے ساتھ ہوتا اور شرط و شرائط ہیں وہ جب اس شخص سے زہدہ ہوگی تو دوسرے سے متعطنے کے لیے اسے تین مہینے کا دورانیاں گزارنا پڑی پھر اس کا اجرت تہپ آتی ہے اس کا مقت تہپ آتا ہے اب اس لفظ سے ممکن ہے کسی کو چڑھوڑی ہو لیکن اس لفظ کو ہٹا کر سیم چیز سعودی عرب کے اندر آئچ کی جا رہی ہے اور اسے عقد میں زیار کہا جاتا ہے آج کے ہمارے سعودی عرب کے مفتیان دین نے مہترم لوگوں نے مقدس لوگوں نے فتوہ دیا ہے کہ جو لوگ چھے شمائنے کے لیے جو لوگ سال سال بھر کے لیے اپنی جوپ کے حوالے سے فوجی سپاہیوں کو لمبے لمبے سفروں پر لینا پڑتا ہے یہ شخص کیا کریں اپنے طلب کو کیونکہ جنسی طلب اگر کسی کو نہیں ہے تو وہ بیمار ہے جیسے بھوک کسی کو نہیں لگ رہی پیاس کسی کو نہیں لگ رہی ایسے اگر جنسی طلب نہیں ہو رہی تو وہ بیمار ہے اسے علاج کروڑا ہے اللہ نے صلاحیت دیا اللہ نے جذبہ دیا ہے اس کی تسکین کے لیے حلال رستہ بھی تلدہی دے گا ہے میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر مطاقہ حرام قرار ماں دیا گیا ہوتا تو قیامت تک کوئی زنا کرنے والا پیدا نہ ہو لہذا ایک عقلی مسئلہ ہے اور قرآن کی آیت موجود ہے اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر قرآن کی سورہ نیسا کی چوبیس پر آیت منصوب ہو گئی ہے تو اس کی ناسخ لاکہ دکھاؤں اس کا ناسخ حضرت عمر کا پولنگ ہو سکتا اور نبی مقرم کا فرمان اگر ہے تو نبی مقرم کے فرمان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس جو حبر الہمہ ہیں جو امت کے ماہر ترین مفذر قرآن ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث نبی سے نہیں سنی اور علماء علیہ السنت کا کہنا یہ ہے کہ اصحاب رسول نے مطابق نبی کے فلن حکم کے مطابق ترک کر دیا تھا مگر ابن عباس کہتے تھے کہ یہ میں نے نبی سے حدیث نہیں سنی ہمارا کہنا یہ ہے کہ اصحابی کا نجوم بی ایہم اختدیتم اختدیتم آپ فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ صحابی میرے ستاروں کی طرح ہیں کسی ایک کے بھی پیچھے لگو گے تو ہدایت یافتہ ہو گے تو اگر ایک بڑی قوم ایک بڑی قوم ابن عباس کے پیچھے چل رہی ہے تو آپ کے قائدے کے مطابق کسی بھی صحابی کے پیچھے چلنے سے تم ہدایت یافتہ رہو گے گمران نہیں شمار کی جاؤ گے تو پھر اتنی بڑی قوم کو زنہ کی نسبت دینا سوال یہ ہے کہ ماتم داری قرآن مجید میں فاضح قرآن پر کیا ثابت ہے دیکھئے لفظ ماتم قرآن مجید میں ہمیں نہیں ملے گا لیکن ماتم ہوتا کیا ہے ماتم میں کیا کرتے ہیں لوگ وہ ہمیں قرآن مجید میں مل جائے گا حضرت سارا کو جو بتایا گیا کہ آپ کو اللہ اس پڑھاتے میں اولاد دینے مدائے تو آپ نے تاجب سے اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا ماتم میں ہوتا کیا ہے باڈی کو بدن کو تکلیف کی جاتی ہے اور کیونکہ بدن جو ہے ہمارا ہماری چیز نہیں ہے اللہ کی امانت ہے اور اللہ کی امانت میں ہم تخل نہیں دے سکتے یہ ہے وہ موٹا سسوال میں بھی ڈاؤو میڈیکل گیورسٹی کے اندر یوں میں حسین سے حتاب کر رہا تھا ایک بیانانان برادران اہل سنت میں سے ایک سنی ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا کہ آپ جو ماتم کرتے ہیں آپ کے پاس جواز کیا ہے دلیل لیں اس لیے کہ یہ بدن دوہمانہ نہیں ہے جب اللہ کیا دیا ہوا اللہ کی دیوی امانت ہے تو اللہ کی دیوی امانت میں ہم تخالت نہیں دے سکتے اس کو توڑ پڑ نہیں کر سکتے کاٹ پیٹ نہیں کر سکتے اس کو لقمی نہیں کر سکتے اسے صوف نہیں کر سکتے میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ مریضوں کا سینہ چاہت کرتے ہیں دل نکالتے ہیں اس کی شریعانوں کو چیک کرتے ہیں اس کے والوں کو چیک کرتے ہیں دوبارہ سے جوڑ کر سیدھے تھے ہیں یہ بھی طلقہ کا بنایا ہے وہ بدل ہے آپ کو پس نے اجازت دی ایسے کٹ رہی ہے تو اللہ نے جواب یہ دیا کہ میں نے کہاں میں یہ جواب آپ کی طرف سے دوں گا کہ مسلحہ اور مصدہ طولہ جاتا ہے اس وقت بھی آپ اگر مجلس میں بیٹھے ہوئے کس سوال ہے بز میں علم میں آئے ہیں تو ایک ازہر بیٹھنے کا مفصدہ ہے یعنی نقصان ہے اور ایک یہاں بیٹھنے کی مسلحت ہے یعنی فائدہ ہے مثلا مفصدہ یہ ہے کہ آپ کہہ کے آئے تو دس بج تک واپس آ جاؤں گا اپنے گھروانوں سے اور آپ کو یہاں گیارہ بج گئے واپس جا کر پتہ نہیں کیا ہوگا تو یہ ہے نقصان لیکن فائدہ یہ ہے کہ علم اضافہ اور آئے مادومات مطافہ کرو ہے ڈاکٹر ہزار بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم جب اس کا سینہ چاک کرتے ہیں دل نکالتے ہیں تو بارہ سے چوٹ دیتے ہیں بدن تو اس بدن پہ کام کرنے کا حق ہمیں بھی نہیں تھا مگر مسلحت زیادہ تھی مسلحت اگر وزنی ہو جائے تو ہم مفصدے کو یعنی تکلیف دے رہے ہیں بدن کو اس کو ہم نظرانداز کرتے ہیں میں نے کہا ہمارا بھی یہی جواب ہے جب ہم امام حسین کا ماتم کرتے ہیں تو لوگوں کو حسین کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور اگر امام حسین کی طرف توجہ ہو گئی تو ساری خوبیوں کی طرف توجہ ہو جائے گی اس سے بھی زیادہ دلائل ہیں لیکن سوالات زیادہ ہیں اس لیے مفتصد دیا اگلی سوال یہ ہے کہ اہلِ تشریف آلیون بلی اللہ کے قائد ہیں اسے نماز میں کیوں نہیں ادا کیا جاتا ریفرنس دیا گیا ہے عبارت انگریزی میں میں اردونوں سے بیان کرتا ہوں ریفرنس ہے استجاجِ تبریزی کہتے جائے تبریزی مولیوم ون اور اس میں کہا یہ گیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ ان کا فرمان ہے کہ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا جائے تو ضروری ہے کہ علیون بلی اللہ عمیر المومنی عمیر المومنی علیون بلی اللہ ہی کہا جائے تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب نماز میں ہم لا الہ الا اللہ تشریف پرتے ہیں تو تشریف میں علیون بلی اللہ کیوں نہیں کیوں نہیں میں اس سوا کے جوات تین سوا میں تقسیم کر کے دوں گا پہلی پاک تو یہ کہ جب میں نے اس مسئلے کو فقری مسئلہ بنا دیا مولا کو میں نماز میں محدود کرنا چاہتا ہوں اور پھر یہ فقری مسئلہ بنا دیا میں نے حج میں اگر مولا علی گنا وہ حج میں فلا جگہ لینے حج میں اگر میں نے محدود کر دیا میں نے اگر نماز کو اسے محدود کر دیا میں نے اگر اسے گوزے کے اندر محدود کر دیا تو میں نے اسے فقری مسئلہ بنا دیا جب میں کسی چیز کو فقری مسئلہ بنا دوں گا تو فقری اس کو حل بھی اس کا پیش کریں گے اور فقری سے مسئلے کا حل پیش کرنے والے کو بقی اور مشتہد کنا رہتا ہے جس نے اسی ہزار حدیثیں معصومین کی پڑھی ہو جس نے چھ ہزار سے زیادہ قرآن کی تفسیر آیات کی تفسیر پڑھی ہو جس نے فلسفہ منتظر سالی چیزیں پڑھی ہو جو میں نے اسے مسئلہ ہی فیقی بنا دیا میں نے اس کو ایک محدود عنوان میں لیایا تو پھر اسی کا جو ایکسپرڈ ہے بورائی دے گا لہذا اگر کسی کا مقلد کسی کا مرجع کسی کا مشتہد اجازت دیتا ہے اور اس کی اجتہاد میں اور اس کی علمی دائرہ علم میں یہ چیز ثابت ہے تو وہ اپنے مقلد پر اور اس کے فتوے پر عمل کریں یعنی مشتہد کے فتوے پر عمل کریں اور پڑھیں پہلا تو اس کا ہوتا جوابی ہے دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر سورہ مبارکہ الحمد ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کی جگہ پر سورہ یاسین پڑھ دوں گا تو نماز باطل ہو جائے یعنی اللہ ہی کے ذکر سے اللہ ہی کے ذکر سے نماز باطل ہو جائے یعنی نماز اس عبادت کو روزہ اس عبادت کو حج اس عبادت کو کہا جاتا ہے جو توقیفی عبادت ہے یعنی وقف شدہ عبادت اور جو موقفات ہوتے ہیں وقف شدہ جو عبادت ہوتی ہیں ان میں ایسے ہی جیسے موقفات میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے ایسے ہی ان عبادتوں میں بھی آپ تبدیلی نہیں کر سکتے مثلا مسجد کا جو ہال ہے وہ مثلا بیس بائی بیس کا ہال ہے آپ نے نیا بنانے کے لیے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے اسے دس بائی بیس کا کر دیا آپ نہیں کر سکتے اس مسجد کے سجدہ گائیں آپ اس مسجد میں نہیں کر سکتے اس مسجد کی جانماز آپ اس مسجد میں لکے نہیں رکھ سکتے جیسے موقفات وقف شدہ چیزوں میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے ایسے ہی عبادت بھی توقیفی ہوتی ہے سات شکر ہیں خانہ کعبہ کے میرا دل کا نایت پندرہ کر گیا ہوں وہ سات بھی خمول نہیں دو رکت نماز صبح کی دو رکت ہے میں جب پسٹر سے اڑ گیا تھا سردی میں میں نے ٹھنڈے پانی سے غضو کر لیا تو چار رکت کیوں نہیں پڑھ گیا مجھے دو رکت کبھی سواب نہیں ملے جو جو توقیفی باتات ہوتی ہیں نا دیکھیں پہلے یہ کلیر کریں میرے سامینہ بہترم جنہوں نے اجازت نہیں دی ہے وہ موزادی کے موزادہ مخالف نہیں ہے وہ شاید کسی سے کم نہیں ہے مولائی وہ مولائی ہونے میں شاید کسی سے کم نہیں ہے جنہوں جو اجازت نہیں دے رہے تو اجازت نہ دینے کا مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ وہ مقصر ہے یا مولائی نہیں ہے یا مولا کا چانے والا نہیں ہے اجازت نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ توقیفی عبادت ہے اس میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے اللہ کا نام بھی بڑھا کر نہیں کر سکتے اچھا جہاں کہہ سکتے ہیں وہاں سب اجازت دے رہیں سجدے میں جاکے قوم مرادی کلام لو سجدے آخر میں ہم آخری سجدہ کر رہے ہیں وہاں اللہ کا شکر تکرو الحمدللہ اللہ دی جعالانی من المتمسکین بی علی ابن ابی طالب بی ولایت یعنی ابن ابی طالب میں آخری سجدے میں نماز کی حالت میں بھی سلام نہیں کہا ہے تشغیت نہیں پڑھائے آخری سجدے میں میں کہہ رہا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے مجھے علی کی ولایت سے متمسک خرانتے ہیں ہوں سجدے کی حالت میں پڑھوں قنوت کی حالت میں لیکن جہاں پر مجھے پڑھنے کی اجازت ہے یعنی جو مستحق بات ہیں یا واجبات کی ادائیگی کے بعد کا محلہ ہے میں ہوا کہہ سکتا ہوں تو ایک بات پہلا جواب تو وہی ہے جس کا جو مجتہید اجازت دی رہا ہے کچھ مجتہیدین اجازت دی ہے لہذا ان کے مطابعات بعض لوگ پڑھوائیں اور اگر اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو وہ اجازت جو نہیں دی رہا اس کے نزدیک ثابت نہیں ہے اس لیے وہ اجازت نہیں دی رہا جہاں تک بات احتجاج تبارسی کی ہے جہاں تک بات فیض و رضا کی ہے تو یہ تو دو کتابیں میرے بھائیوں کو یاد ہوئی ہیں ہمارے پاس ساروں میں اور ان ہزاروں کتابوں کو جاننے والی ہوتے ہیں جو اجازت نہیں دی رہے ہیں فیض و رضا کے اندر اگر امام رضا تشہود میں شہادت سالسہ پڑھوائیں اگر امام رضا تشہود میں شہادت سالسہ پڑھوائیں تو اسی فیض و رضا میں امام رضا ازان و اقامت میں علی و علی اللہ نہیں کہہ رہے ہیں اسی کتاب میں امام رضا حضور کرتے ہوئے پیر دھو رہے ہیں جس کتاب میں تشہود میں شہادت سالسہ لکھی ہے لہٰذا مولم کو شاگر قدر پڑھانے بیٹھ رہے ہیں تو پھر تعلیمی ادارے نقصان کا سامنہ کرتے ہیں پھر جواب دور آ رہا ہوں جو جس کا مقلد ہے وہ اپنے مشتہیت کے مطابق عمل کریں اگر میں مولا کی ولایت کے ذکر کو محدود کر رہا ہوں کلمہ ہمارا محدود نہیں ہے ابھی پڑھ کر سناؤں کلمہ ہمارا محدود نہیں ہے ازان میں اور اقامت میں محدود نہیں ہے میں چین میں بھی ہوں تو کلمہ پڑھوں گا تینوں پڑھوں گا تینوں گوائیت ہوگا میں جہاد میں ہوں تو تینوں گوائیت ہوگا تو مولا کا اللہ کا رسول کا اور علی کا ذکر اگر میں محدود کر رہا ہوں تو پھر محدودیتوں کے تقاثے ہیں اور نماز میں تشہود واجب ہے اور ماجمات میں تبدیلی ممکن نہیں ہے اگر دلائی ہیں تو جن کے بعد دلائی ہیں اس کے مطابق پر بڑھ کرتے ہیں بہتر اچھا مطابق سوال یہ ہے کہ نمازیں تو پانچ پانچ ہیں مگر شیعہ تین وقت کی آزان دیتے ہیں اور اگر ایسا کسی معصوم کے دور پر ہوا تو کم ہوا کیا خود سے ہی شیعہ لیے تکر ہیں دیکھئے نمازیں تو پانچ ہیں اور مسئلہ تین اور پانچ تنہی ہیں بروا بروا بلکہ مسئلہ جو ہے وہ جمع سلاتین کا مسئلہ ہے یعنی دو نمازوں کو ملا کے پڑھنے کا مسئلہ ہے زہرین یعنی زہر اور آسل مبربین یعنی مبرب اور عشاء ان دو نمازوں کو ملا کے پڑھنے کا مسئلہ ہے قرآن مجید میں تین وقتوں میں پانچ نمازوں کا ذکرہ ہے یعنی جیسا ہم پڑھتے ہیں حقی السلات دلوک شخص وقرآن الفجر نماز پڑھو فجر کے وقت میں جب سورت چڑھ جائے جب لیل تاریخ جائے تو قرآن میں تین وقتوں کا ذکرہ ہے فجر سورت چڑھ جائے اور رات تاریخ جائے یعنی سورت ڈوب جائے تو تین وقتوں حقی السلات کا حکم آیا ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ صحیح بخالی اور صحیح مسلم کے اندر ہمارے برادرانِ سنت محترم ہمارے عزیزوں کی کتابوں میں ایک نہیں بلکہ شاید تمام کتابوں کو اگر مجموعی طور پر چھوڑیں گے تو تذسیعوں حدیثیں ہیں کہ نبی مکرم نے ملا خوفن ولا مطرن ولا سفرن نہ سفر تھا نہ تیز آنڈی اور بارشتی اور نہ ہی کوئی خوف تاریخ تھا سرکار نے دونوں نمازوں کو ملا کر دیا پڑھا پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو گھر میں تھے ابھی تو کوئی ایسا ماحول بھی نہیں تھا آپ نے ابھی زہر پڑھی اور اس کے فرن بعد آپ نے اثر پڑھ دی حضرت کے فرمائے میں اپنی امت کو آسانی میں رکھنا چاہوں لہٰذا جب سلاتین کا پورا باب ہے ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں حید سلت کی کتابوں میں دو نمازوں کو ملا کر پڑھانا میں اپنے جوانوں سے کہوں گا کہ غامتی صاحب کو سرچ کریں انہوں نے جناب دوکٹر اسرار احمد کو سرچ کریں سوشل میڈیا پر ان کے کلپس موجود ہیں ان کے علاوہ لوگوں سے موجود ہیں جب سلاتین لکھیں یا نمازوں کے ملانے کا پڑھنے اس میں برادران احمد سنت کے دیوبندی بریدوی اہل حدیث علماء نے یہی نظریہ دیا ہوا ہے جو ہمارے ہاں کا نظریہ ہے البتہ کیا الہدہ الہدہ کر کے پڑھنا غلط ہے اور کیا ملا کر پڑھنا ہی بس صحیح ہے وہاں زدیت یہ ہے اور یہاں شاید حملی زدیت ہی ہے تو ہم الہدہ الہدہ کرتی بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہم ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اچھا ایک سوال خواتین کی طرف سے آیا ہے اور وہ یہ کہ شادی کے فوری بعد خواتین کو سفید کپڑے پہننے سے منع کیا جاتا ہے اور دونس پر پہننا لازمی قرار دی جاتا ہے کیا اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہے سفید لباس مستحب ہے دلہن کا پہننا ہم کیوں کہ ہندوستانی لوگ ہیں یعنی برسدید لوگ ہیں یہاں سفید لباس رانڈ پہنتی ہے یعنی بیوہ پہنتی ہے ہندووں کے ہاں سفید کپڑے بیوہ پہنتی ہے اور اسلامی تعلیمات میں سفید کپڑے دلہن پہنتی ہے تو ابھی تک لمبی لسک بننی چاہیے کہ ہم کیا ہیں اور اسلام کیا ہیں اور نورس پرن کی حوالے سے وہ لازمی ہے پہننا اس کا کوئی تعلق ہے دلہن اور دلہن کے لیے حکم یہ ہے کہ انہیں سجائے انہیں اتنی مخصورت بنایا جائے اور تھاس چیز کا حکم نہیں ہے سجانے کا حکم ہے ابھی راقائی طور پر سجائے جائے گا جو اس سے دانے کے تقاتے ہیں اس کا مذہب سے مطابق ہے مذہب سے فطرہ کہتا ہے کہ سجاؤں گی بی بی خدیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو کیا اس وقت آپ بیوہ تھی اور اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی حضرت احمد مومنین خدیجہ تلکبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر بابرکت عقد پیغمبر کے ساتھ اٹھائیس سال کی تھی اور آپ کو آرہی تھی آپ کا اس سے پہلے کوئی عادت اور کوئی نکال نہیں ہوا اسلام میں صرف مرد کو افضل بنایا ہے کیا عورت کو افضل نہیں بنایا اور اگر مرد ظلم کرے تب بھی اس کی عطاق کریں اسلام میں مرد کو حاکم بنایا ہے جلاد نہیں بنایا شہر اپنی بیویوں پر قوامون حاکم ہے اور حاکم خاتم ہوتا ہے البتہ میں کراچی میں رہتا ہوں مجھے تو اس وقت کچھ نہیں ہوگا یہاں تشریف فرمائے وہ مشکل میں آ جائیں گے اور ویسے مانتے نہیں ہیں کہ ہم خاتم ہیں جو کہ ہم سب ہی خاتم ہیں تو حاکم جو ہوتا ہے نا خاتم ہوتا ہے اور حاکم جلاد نہیں ہوتا حاکم مارنے والا ڈانٹنے والا نہیں ہوتا ایک صلوات پڑھ لے درہا نہ بھی ہوتا ہے تو مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا ہے مگر احترام کا قائدان کا قانون کیا ہے اس عورت کے لیے اپنے شوہر کا احترام کرنا لازم اور واجب ہے اس کی اطاعت میں رہنا کیونکہ تبی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو وہ بیویوں کے لیے شوہر کا سجدہ جائے ورنہ جو تسوٹی ہے پہمانہ ہے وَإِنَّا أَكْرَمَكُمْ إِنَّا أَتْقَعَكُمْ قرآن کہتا ہے تم میں زیادہ مکرم وہ ہے جو زیادہ متقی ہے تو اگر بیوی زیادہ متقی ہے تو شوہر اس کا احترام کرے اور شوہر زیادہ متقی ہے تو بیوی اس کا احترام کرے سوال یہ ہے کہ بحیثیت میڈیکل اسٹوئیٹ کیا ہم مردوں کو چھو کر معاینہ کر سکتے ہیں احکامات کیا ہے اس کی متعلق آپریشن ٹھیٹر میں جانے سے پہلے مخصوص مباس پہننا ضروری ہوتا ہے اس لئے عبائیہ ہوتارنا پڑتا ہے کیا یہ گناہ تو نہیں ہے اور امام زمانہ علیہ السلام کی رشکر میں ڈاکٹر کی حیثیت سے کام کرنے کے لئے آج ہمیں کیا کرنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ نامحرم کا نامحرم کے بطن کو چھونا شرن جائز نہیں ہے مگر ڈاکٹر حضرات معاینہ کرنے والے ماہرین ان کے لئے حل ہی ہے کہ وہ دستانے پہنے کر ہاتھوں میں اپنے کھال میں اور اس کی کھال میں فاصلہ نہ لیں ایک دستانے کا ایک مثال کے طور پر کسی کپڑے کا اور ہمارے حسین میں میں سید ہوں تو جب میں دیہات میں جاتا تھا اپنی زمینوں پر اور اپنے علاقوں میں تو میرے والد کہتے تھے کہ وہاں خواتین آئیں گی تو تم ساتھ ملائیں گے تو شریعت تو امی اجازت نہیں دیتی ہاتھ ملانے گی تو تم وہاں اپنے ساتھ تولیہ پر کلا مجھے جو میرے والد نے مدرسے کے پڑے میں ہیں اور ایک زاکر ہیں وہ آپ جانتے ہیں وہ صاحبی تو اپنے ہاتھ پر تولیہ چلا لینا تو بتا کہ اگر تم ہاتھ ملائے تو تولیہ پر اس ان کا ہاتھ آئے لیکن جو پڑھی لکھی عورتیں ہیں شریعت پڑھی لکھی سندھ کی عورتیں ہیں وہ اپنے دوپٹے کو اور اپنی چاندل کو ہاتھ میں دیکھیں دوسرے سے ہاتھ دیکھتے ہیں تو یہ میں آپ کی ثقافت سے جوڑ کے جواب بنا رہا ہوں ایک سلوات پڑھنے در آماؤں تو جب آشنا لوگوں سے یعنی جو خاندان کے لوگ ہوتے ہیں ان سے ہاتھ ملاتے وقت شریعت کے اس وقم کا خیال رکھا جاتا ہے ہماری اس ثقافت میں میں تو بارہ کہہ چکا ہوں اس وقت موضوع نہیں ہے کہ سندھ کی ثقافت میں کتنی خوبیاں ہیں تو ایسے ہی یہ دوپٹر نظرات جب کسی نام احرام قرآن لگائیں تو پہترین حرصتہ ہی ہے کہ دستانے میں ان کے ہاتھ لگائیں اور جب وہ آپریشن ٹھئیٹر میں جاتے ہیں تو ان کا ہجاب بور بڑھ جاتا ہے کم نہیں ہوتا وہ لباس جو ان کا دوپٹر نظرات کا ہوتا ہے وہ مکمل ہجاب ہوتا ہے جو اسلامی لباس ہے اسلامی ہجاب ہے اور امام کے سپاہیوں میں شمال ہونے کے لیے ہر شخص کو اپنے فیلڈ میں اپنے شعبے میں ماہر ہونا حاضر ہونا اور اس شعبے سے منصف اور اس شعبے سے عشق کرنے والا ہونا ضروری ہے امام کو ماہر دوپٹر بھی چاہیے امام کو ماہر انجینئر بھی چاہیے امام کو ماہر زراعت پیشہ لوگ اور زمیدار بھی چاہیے امام کو ہر شعبے قبضہ چاہیے دیردہ ہر شخص جس شعبے قبضہ ہے اس سے سچائی کرے تاکہ جب امام آئے تو یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں آتا اور میں نہیں ہسا سوالی ہے کہ شیعہ اکثر اسلام کے تیروں خلیفہ کے نام پر اپنی اولاد کے نام نہیں رکھتے اور سوال کرنے والے نے کہا کہ یہ سچوی ہے مگر مولا علی نے اپنے بیٹوں کے نام تیروں خلیفہ کے نام پر رکھی تاریخ بتاتی ہے واضح کیجئے اس کو دوسرا یہ ہے کہ اسلام میں نمازِ غائبانہ کب شروع ہوئی اور پہلی نمازِ جنازہ کس کی پڑھائی امیر قومنین نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے اور وہ بہت معروف نام ہیں حضرت علی کے ایک بیٹے کے نام ہمارے اطرف ہے ایک بیٹے کے نام ہمارے اشرف ہے حضرت علی کے ایک بیٹے کے نام ابو بکر ہے جو آپ کی سوچ سے ہی ہیں کربلا کے شریف بھی ہیں اور حضرت علی کے ایک بیٹے محمد ابن ابو بکر بھی ہیں جن کے لیے آپ نے حضرت ابو بکر کو یاد بھی کیا ہے پہلا جوابت تو یہ ہے کہ مکتب اہلے میں مذہب اہلے میں دین ابو بین اسلام ناموں کو اللہ سمیتوں کے علاوہ نہیں مانتا شناخت کا ذریعہ انہیں نام اس کے علاوہ نام کام نہیں ہوتا نام نام ہوتا ہے پہلی بات کیلئے کہ نام پر فوگست ہمارے ہاں مطلوب نہیں ہے دوسری بات یہ کہ مولا عمیر محمدین نے اپنے بیٹوں کے نام ان شخصیات کے ناموں پر رکھے کیا ان شخصیات نے بھی اپنے بیٹوں کے نام علی فاطمہ حسن حسین پر رکھا محبت تو طرفہ ہوتی ہے مولا تو مولا ہے مولا کے تو سوچ سمجھ فکر شعور علی علی ہے مولا اس الجھن کا شکار ہو کر نام نہیں ترکھ رہے نام اچھا ہے کسی کا بھی ہو ٹھیک ہے لیکن سوال اسی ساتھ تک علی نام رکھنے پر پابل نہیں تھی اسی سال تک فاطمہ نام رکھنے پر پابل نہیں تھی حسن حسین نام رکھنے پر پابل دی تھی اسی سال تک کوئی اگر علی نام کا بندہ مل جاتا تھا لوگ بچتے تھے کہ کہیں اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی خبر نہ پہنچ جائے پوچھا جنب فاجہ حسن بسری سے کہ آپ تو حضرت عمر کے زمانے میں دنیا میں تشریف آئے حضرت عمر کی خلافت ختم ہو گئی تھی یہ تو حضرت عمر کا دوری خلافت آیا آپ تو زمانے میں دنیا میں تشریف آئے آپ ہر حدیث نبی سے نقل کرتے ہیں نبی نے یہ فرمایا نبی نے یہ فرمایا آپ تو پھرے نہیں کہاں سے آئے یہ حدیث نبی سے فرمایا یہ ساری وہ حدیث ہیں جو علی نے مجھے بتایا پوچھنے والے نے کہا کہ پھر آپ علی کا نام کیوں نہیں لیتے آپ کیوں نہیں کہتے کہ میں نے علی سے سنایا اور علی نے نبی سے سنایا کیا لگے میرے بچے زیادہ ہیں مجھے زندگی گزار نہیں اگر میں نے علی کا نام لے دیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا حضرت ابو غریرہ سے کسی نے کہا تم کھانا ماں بھانے رہتے تو سوال علی سے کرتے واقعی مراما جی تو علی نے نام کیوں نہیں لیتے تم سے کوئی پوچھنا تو علی کے بات تو کہنے لگے انالاللہ ہمیں مرنا بھی ہے بھئی یہ حقائق ہیں اور یہ سوالے سے بھی میں گزارشتے ہوں اپنے جوالوں سے سوچل میڈیا پر جا کے سنچ کریں ہمارے بھائیوں کے علماء نے ساری باتیں کی بھی ہیں پھر بس وقت تنگیر لہذا مولا علی نے اپنے بچوں کے نام رکھے مگر سوال یہ ہے کہ کسی اور میں بھی مولا علی کے بچوں مولا علی کے یا مولا علی کے بچوں کے نام رکھے تو ہم اس الجن میں نہیں پڑھنا چاہتے ہم اس الجن میں نہیں پڑھنا چاہتے ہم سے فتنا کہنا چاہتے ہیں کہ علی نام ہوتے ہوئے کوئی اور بہتر نام ہوتا تو علی کیا رہا ہے حسین سے زیادہ بہتر نام ہوتے تو یہ والی نام بھی رکھ رکھتے ہیں پھر ان کے معنی اچھے ہوتے زیادہ اچھے ہوتے تو یہ ناموں کی ملجن نہیں ہے جی جزائید میرے جواب پورا ہے امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کس طرح حاصل کر سکتے ہیں جی امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کس طرح حاصل کر سکتے ہیں امام زمانہ کی معرفت تمام آئیمہ کی صیرت کو پڑھنے سے حاصل کر سکتے ہیں مجھے تمام آئیمہ کی صیرت کا متعادیہ کرنا چاہیئے دلتا چھوڑا ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ امام ان تمام صیرتوں کی جامعے یعنی جو پہلے امام دوسرے امام دیس امام یہاں تک گیارویں امام نے انجام دیا وہ سارا کام ایک جگہ پر امام مہدی کریں گے تمام آئیمہ کی صیرت میں پر حضرت کے یہ بارے میں میری معرفت میں اضاف ہو جائے گا دوسرا حض حضرت کا اصلی نعرہ کیا ہے جی میرے مولا کا اصلی نعرہ ہے کہ زمین کو عدل و انصاف سے پور کر دیں گے کما وضیعت ظلم و جور جیسے ظلم و جور سے زمین پور ہو چکی تو ہمیں عدل کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے ہمیں ظلم کے خلاف اور ظلم کے مفہوم کو روشن کرنا چاہیے تو امام کی مارفت میں اضاف ہو جائے سوال یہ ہے کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے سوال کرنے والا مجھتا ہے کہ میں نے یہ حدیث کی ہے پڑھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص میرے ایک صحابہ کے لئے دل میں بخصر یہ مر گیا وہ چہانوں میں ہے اور سوال یہ ہے کہ شیعہ حضرات عموماً دیکھا گیا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط کلمات سے پکارتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہایت غلط کلمات سے پکارتے ہیں اس کے بارے میں سب سے پکارتے ہیں سب سے پہلی بابت ہے کہ صحابہ کی تعریف کرنے کی ضرورت ہے کہ صحابی کہتے ہیں خود ہمارے برادران علیہ السنت کی مضور علماء اکرام نے صحاب کی تعریف کی سارے صحابی پہلے تو برابر نہیں خود ہمارے بھائیوں کے مطابع لہذا طبقات امرے سعاد نامی طویل مفسد کتاب جس میں طبقہ بندی کی ساب السابقون السابقون اولائے کر مفرد وہ جو بدل کے جہاد سے پہلے وہ جو مکی زندگی کے پتھر کھانے والی زندگی کے لوگ ہیں وہ ہر کے دون کے برابر نہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمہ اس طرح سے تقسیم کی گئی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ صحابی کی تعریف ہو پھر تعریف ہونے کے پاس یہ تحقی جائے کہ کون سا صحابی کس درجہ کی حیثیت اور فضیر جتا ہے جب یہ تحقی آجائے گا تو پھر یہ جھگڑا اور یہ جن ختم ہو جائے گی پھر قرآن حجید میں صحابہ اکرام کے بارے میں جنہوں نبی مقرآن کے زمانے میں زندگی گزارنے والوں کے بارے جنہوں نے نبی کی زیارت کی ہے ان کے بارے میں قرآن نے بارہ نام لیئے اس زمانے کے نبی جنہوں نے نبی کو دیکھا تھا ان میں مزمزبی کلمہ پڑھ دوسرے دن کہتے تھے ہمیں واپس جانا چاہیے شام کو کہتے تھے مزمزبین قرآن نے نام دیا مرددین تردد کا شکار دیا ان کو جا کے کہتے تھے تمہارا کیا خیال ہے ان کا ذہن خیال دوسرے کے پاس جا کے پاس کہتے قرآن کے لفظ سنجھ کر دیجئے قرآن کے آج کل قرآن کا بھی صاف موجود ہے لفظ ڈالیں گے آیات آگے مرددین شاکین جی سابقون مجاہدون ایسے بارہ نام لی قرآن مجید نے نبی مکرم کے زمانے کے لوگوں کے بارے مرافقون میں بول گیا رائدے میرے منافقون قرآن مجید میں کون تھے پورا سورہ لہذا پہلے یہ تحقیق رہی جائے کہ صحابی کی تعریف ہو کہ صحابی کہتے کسے پھر یہ تحقیق کیا جائے کہ صحابی کی بسمیں تھی تو سب پرابر نہیں تھی ایک بات دوسرا پیجو آجائے اگر کوئی شیعہ صحابی یعنی جو اگر نبی کے اس صحابی پر کوئی شیعہ شیعہ میار نہیں میار نظریہ ہوتا ہے میار عقیدہ ہوتا ہے میار وہ آئیڈیالوجی ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی شیعہ اس تعریف یعنی صحابی جو میں نے تعریف کیے جو نبی پر ایمان دایا اور مرتے دم تک نبی سے مقل صحابی کے حکم پر عمل پیرا رہا اس کی اگر کوئی بھی شیعہ ہی نہیں کوئی بھی توہین کرتا ہے تو وہ فیل حرام انجام دیتا ہے جہاں تک بات حضرت عائشہ کی ان کا قصہ سب سے مختلف ہے اس لیے کہ وہ نبی کی زوجائیں سورہ مبارکہ احضار کی اکیس گیا اور نبی کی زوجائیں مائے مومنین بھی ماں میں سوال کر رہا ہوں محترم سننے والوں سے کے ذریعے سے سوال کرنے والے کو جواب دے رہا ہوں ماں اگر کافرہ ہو ماں اگر مشرقہ ہو ماں اگر اللہ کا انکار کرتی ہو بتائیے آپ کے انترامی کر سکتے ماں اگر کافرہ بھی ہے ماں اگر مشرقہ بھی ہے تو اولاد کو حق نہیں بچوں کو حق نہیں کہ وہ ماں کی بھی اگر کریں میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ تشریقی ضرورت نہیں ہے پھر شیعہ کہتے اسے جالی کا پیروکار ہو میرے مولا نے حضرت کو چالیس سواروں کے ساتھ بٹھا کر مدینہ روانہ کی اعلان کیا کہ جنگ جمل میں کوئی مال غنیمت ہاتھ نہ لگائے میری اجازت نہیں جنگ جیت چکے تھے مولا مولا نے اعلان کروا کوئی مال بغمبر سے روح بردانی کر رہے آپ سیرت بغمبر سے ہاتھ اٹھ رہے نبی نے ہر جنگ جیت نے کے اوپر مال غنیمت مانے کی جاز دی حضرت فرمائد تم میں جرت ہے کہ اپنی ماں کو نبی کی نام اس کو مال غنیمت ملو سب ایک مرتبہ خانوش خوردار کوئی درجہ ہے اس طرف جہاں پر حضرت بی بی کی سوالی ہے اور ان کے ساتھ دو ہیں اور حضرت کو سوالوں کے ساتھ مدینہ روانہ کیا تو حضرت عائشہ کا حساب لہتا ہے حضرت عائشہ کے بارے مگر میری مشکل ہے اگر میں یہ والی بات کر بھی یہ رک جاؤ نا حضرت عائشہ کی بہترامی نہیں ہونی مگر وہ ہمارے لئے آئیڈیل نہیں ہے ہمارے لئے آئیڈیل علی کی ذات ہم ان کی صیرت پر بار ہی نہیں کر رہے ہیں ہم ان کی زندگی سے کوئی حصول ہی نہیں لے رہے ہیں ہم ان کی زندگی کے بتائے ہوئے طور طریقہ پر عمل ہی نہیں کر رہے ہیں ہمارے سوال آپ جو میرے سامنے ہے مولان صاحب اس کا جواب آپ پہلے لے چکے ہیں مگر مختصر اگر بیان کرنا چاہیں علم کسے کہتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اس دور پہ ہم زبانہ کی سچ سپائی کیسے بن سکتے ہیں میں خلاص دور بات ہو چکی ہیں علم جو حضور شے اندر زہن وہ علم اشیاء خارجی کا جزو زہن بننا حواس خمسہ کے ذریعے سے اسے علم کہا جاتا ہے میں نے آپ کو دیکھا اپنے بھائی کو اپنے عزیز کو دس سال بعد میں نے بلین میں دیکھا میں نے کہا آپ تو عدرباد کے رنے والے آپ کو میں نے دس سال پہلے محفوظ ہے اور دوبارہ دیکھنے میں دوبارہ پرٹیا گئی اس قیفیت کو علم کا فلا چیز کھائی تھی دس سال بعد وہی نش سامنے آئی چکھنے کے بعد فورم کھائی تو رادو کا لگا ہے یہ تو مثال کے طور پر فلا جگہ کی نش ہے یہ ہمارے زہن جو بیٹھا ہوا علم نور یقل فی قلب ہی می شا علم نور ہے اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کے دل میں وہ نور رہا ہے امام زمانہ کے بہتر سپائی ہونے کے لئے ہم بات کر چکے ہیں کہ آئی مائل بیت کی زندگیت پر بہت دلچسپ سوال پر سامنے موجود ہے سوال مذہب کے حوالے سے لیکن مراد کافر کی ہے یا مشرق کی ہے جسے نجس سمجھا جاتا ہے سوال یہ ہے کہ کسی کافر یا مشرق جسے نجس تصور کیا جاتا ہے ایسے شخص کا خون جگر وارک سیل یا اگر کسی بھی آزر کی ضرورت پڑے تو مسلمان میں لگایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ نجس ہیں پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے کسی کو نجس پیدا نہیں کیا یہ نجاست تاری کرتا ہے کوئی اللہ کی طرف سے نجس پیدا نہیں ہوا اور یہ گھٹن یہ اس کے دو دو پیلوں ہیں اس سوال کا ایک فرقی جواب ہے اور ایک سماجی سوال ہے فرقی جواب تو یہ ہے کہ جائز ہے شریعت کہتی ہے کہ اس کا دل اس آنکھیں آنکھ ہیں تو وہ نجس نہیں ہے وہ آپ کے جائز ہے ایسا یہ سوال آپ کرتے نہیں یہ سوال الٹا ہے کہ کسی شیعہ کا ہندو کو دل لگائے جا سکتا ہے کسی مسلمان کا یہودی کو فیپڑے لگائے جا سکتے ہیں لیں گے بھی اس سے اور پوچھیں گے بھی حلال ہے تم تو دینے والوں کے خبیلے سے ہو ہمیں یہ سوال کرنا چاہئے کہ ہم کے اپنا دل گھٹا فیپڑا آنکھیں جی جگر ہم کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں تو دونوں سوال آپ کی جوابات کی ہے میں نے سوال پر بسی کر دیا کہ ہم غیر مسلم سے آزہ لے سکتے ہیں اور غیر مسلم کو آزہ دے سکتے ہیں فقی طور پر ہم اپنے آزہ کسی کو بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں میرے اور آپ کے بدن میں جو آزہ دینے کے قابل ہیں وہ تقریبا اٹھارہ آزہ ہیں اٹھارہ چیز ہیں اس کے بدن میں اٹھارہ میں سے ایک چیز اگر خراب ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے دوسری چیز خراب ہو گئی ہے تیسی خراب ہو گئی وہ مرنے کو جا رہا ہے ایک عوضب کی وجہ سے اور میرے بدن میں اٹھارہ ایسی چیز جو میں اٹھارہ لوگوں کو دے دوں گا تو ایک مرن گا اٹھارہ جی ہیں لہٰذا آزہ کی رونیشن جو ہے آزہ کی اہدا میں کہہ چکہ حیدرباد والے جانتے میرے نظریہ کو اور یہ میرا نظریہ نہیں ہے اسلامی نظریہ ہے شیعہ نظریہ آزہ کی رونیشن جو آزہ کی دل موت ہوگی میرا آگر یہ میرا ایسا ایوٹ کا کر دے اور یہ اپنے بچوں کو دکھا چکا ہوں بار بار آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ آپ کو خبر ملے کہ حدثہ ہو گیا ہے اور قومے میں ہے اور دوکٹر نے کہ ان کا دماغ مت چکا ہے دل دو چان ملتے میں بند ہو جائے گا آپ بھی یاد دلائیے گا واللہ میں آپ کو خواہش کر رہا ہوں کہ آپ بھی میرے وارثوں کو یاد دلائیے گا کہ ایسا ہم چہرے کو کچھ نہیں ہو گا اور باڈی بالکل صالب رہے گی ہمارا دل ہمارا گردہ جو چین انہیں چاہیے ہمارے لیں گے اور معلومہ ہمارے ایک جانے سے اٹھار آدمی زندگی گزار شرعی طور پر فتح ہے اہل بیت کے مطابق ایسا کرنا صحیح ہے جائز سوال یہ ہے کہ ہمارے بچے ہمارا کہنا کیوں نہیں مانتے کیا انہیں سمجھانے کے لئے سرزنش کی جا سکتی ہے مارا کٹا جا سکتا ہے یا یہ کنا ہے بچوں کا جو تربیت کا باب ہے اس میں بہت واضح بات ہے کہ اگر بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے تو اس کا ایک سبب نہیں کئی سبب ہے اس میں سے ایک سبب تو شاید یہ ہے کہ ہم نے بھی اپنے بڑوں کا کہنا نہیں مانا چاہ تو بچہ دیکھ رہا تھا کہ دادی کے ساتھ کیا رہا تھا اور دادا کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور بڑوں کے ساتھ پہلے کیا ہو چکا دوسرا سبب استاد استاد انہیں ایسے مل گئے جو بچوں کو بگاڑ رہے تیسا سبب دوست دوست انہیں ایسے مل گئے جو دوست کو خراب کر چوتھا سبب حرام کھما ہے یہ جو میں اپنے بچے کو حرام لگی کھلا رہا ہوں یہ دو نمبر کام سے کمائی حسین علیہ السلام نہیں جب یزیدی نشکر سے خطاب کیا تو کسی نے مولا کی بات کو نہیں مانی یعنی مولا کی بات سنی ان سنی کرتی تو حضرت نے فرمایا کہ تمہارے شکموں میں حرام لگمیں جا چکی لہذا نصیحت کا اثر اگر جو نہیں ہوتا تو اس کا ایک سبب ہوتا سبب ہوتے سوال جواب اس کا پھیلے بھی آ چکا مگر میرے سامنے سوال کہ علم کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور انسان کے بندروں کا علم ہے جو اللہ کا دیا ہوا علم ہے اللہ نے جیسے علم کہا ہے اور علم عطیان دین کا علم اور علم سے مطالب جو بھوٹو ہے وہ میں ترسید سوچ کیا ہے اچھا ولایت تکوینی اور ولایت تشریح کے معنی بتا دیجئے اور ولایت تکوینی عدیبیت علیہ السلام نبی وکرم اور اہل پیغمبر اکرم کے خانواد کو ولایت تشریحی تو حاصل ہے ہی ولایت تکوینی بھی حاصل ہے اور ولایت تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ کون میں کائنات میں تکوین میں مخلوقات میں مسنوات الہی میں وہ رد و بدل کر سکتے ہیں وہ تصرف کر سکتے کسی مردے کو جلدہ کر سکتے کسی بیمار کو شپا دے سکتے کسی کی آنکھیں خراب تھی نابینہ تھا اسے آنکھیں دے سکتے کوئی چل نہیں پانا تھا اس سے چلا کر دکھا سکتے جس کے لئے یہ ولایت تکوینی ہے کائنات میں تصرف سورج یہاں جانا کا حافظ بنا بھی تھے مگر حضرت فضل کے پاس جو ولایت کا عنوان تھا وہ حضرت مصر سے زیادہ بزدود تھا ٹھیک ہے تو ولایت کی درجیں حضرت شہباز کلندر بھی ولی ہیں حضرت عبدال شہباز بھی ولی ہیں شہاب دل عطی بھی ولی ہیں علی بھی ولی ان کی ولایت میں فرق ہے جیسے انبیاء اکلام کا دائرہ اکار محدود اور مطلق ہوتا تھا ایسے ولیوں کا دائرہ اکار بھی مطلق اور محدود ہے تو آئین مہین بھی حضرت کو ولایت تقوی نہیں حاصل ہے وہ کائنات میں تصور کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا صحیح ہے اب جو سوال میرے سامنے موجود ہے اس کا کسی حد تک جواب آپ دے چکی مگر خادم کی طرف سے پوچھ رہے سوال ہے ضرور یہ شہر تشریف جی کہ شوہر کی طرف سے دلازانی کے بعد عورت کا ردی عمل اگر نفرت میں ہوں تو کیا یہ کھلاں کی زمرے میں آتا ہے اور شوہر تو بیوی پر ہاتھ اکھانے کا حق ہے کیا بے دردی سے ماننے کا حق ہے اگر ہے تو کن صورتوں میں ہے اور اگر نہیں ہے تو اس کی سزا کیا ہے جبکہ شوہر اس بات پر شرمندہ یا پشیوان بھی نہ ہو شوہر صرف ایک مسئلے پر بیوی کو بدنی تنبی کر سکتا ہے جو قرآن مجید میں جس کی اجازت آئی ہے وہ ایک مسئلہ مرد جاتے ہیں عورتیں جاتے ہیں وہ تسکین اور تمکین جاتے ہیں یعنی جب زوجہ اپنے شوہر کے ساتھ تسکین اور تمکین میں تعاون نہ کر رہی ہو اور بغاوت کر رہ ہو اور رہنا بھی چاہتی ہے اس کے ساتھ چھد بھی اس کی ہے نانو نفقہ بھی اس کا ہے اخراجات بھی مبرتا اس کفا ہے اور یہ تمکین اور تسکین کے لیے تیار نہیں ہے تو شوہر ایسے میں اس کو تمبی کر سکتا ہے صرف چائے نہیں بنا کر لائی نمک زیادہ ہو گیا استری اچھی نہیں کی فلا فلا بنایا اس بنیاد کے اوپر شوہر اپنی زوجہ کو کوئی تنبی نہیں کر سکتا بدلی تنبی نہیں کر سکتا اپنی زوجہ کو یہ ایک شرعی مسئلے کی طرف دوسرا پہلو اس لئے ہے کہ اگر شوہر بد اخلاق ہے یا برعکس بی بی بد اخلاق ہے تو شوہروں کو صبر بی بیوں کی بد اخلاقی حضرت نوح فرماتے کئی آنبی آئی کرام کا یہ پیغام ہے اور جناب مرمونین کا یہ پیغام ہے نبی مکرم کا یہ پیغام ہے کہ شوہر اپنی بی بی کی بد اخلاقی پر اگر سبر کر جائے تو اسے جنت میں آخرت میں فنا فنا مقام ملے گا اس کے ماتی ہیں کہ جنت میں میرے پڑوس میں رہنے والی عورتوں میں سے ان کی جو شرائط ہوگی ان میں سے ایک شرط اس عورت کو بھی میں اپنے قریب رکھوں گی سبر اللہ سوئے خلق زوج خا جو اپنے شعور کی بد اخلاقی پر سابرہ رہے میں اسے اپنے قریب رکھوں موسیقی 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 آپ پہلے معافی جگہ یہ بتا دیجئے کہ میرے پاس وقت اور کتما ہے آپ کے پاس آدھ کیونکہ آپ مفتگو کے بعد سے دو گھنٹی شروع ہوئے کیا بسم اللہ 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 موسیقی معاذ دنیا میں یہ تصور اور باقیدہ مانا جاتا ہے کہ خاتم گوئے بھی ان کا تعلق کنی سے وہ آپ کے من کو ہاں اگر وہ کسی موقع پر نہ کہہ دیں تو اس کا مقدم نہ ہی سبچا جائے اور مزید کسی وقت کی گنچائش نہیں بریس یہ تقویت مورڈرن موجود ہے اور آپ مشرطی ہیں اور مغربی معنوات بھی لگتے ہیں میں جناب محسود غزہ صاحب سے کہہ رہا ہوں تو موڈرن دنیا کا تو حال یہ بھی ہے کہ کتوں اور بلیوں کے نام وراثت کی جاتی ہے اور بچوں کی جب شادی آوری ہوتی ہے تو ماں باپ کہتے ہیں اپنی بھی شادی کر لیتے ہیں ہمارا آج تک نکہ ہی نہیں ہوئی یعنی اولاد کی شادی کے موقع پر ماں باپ کو اپنے نکاح کا خیال ہوتا ہے تو موڈرن دنیا کی جہاں بات ہم کر رہے ہیں وہاں ہمیں توازن پر قرارہ کر رہے گا اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو مغربی دنیا کی تحزیب ہے جو مغربی تحزیب ہے جس کے لئے ارمان نے کہا کہ خیلہ میں کر سکتی مجھے دانشے جلوہ یہ دانشے فرہنگ سرما ہے میری آن کا خانکہ مدینہ اور نجف میں مغرب گیا ارمان کہہ رہے ہیں کہ میں مغرب گیا مگر مجھے مغرب کی تعلیم نے اثر بھی دکھایا مجھے تو نجف اور مدینہ نے اثر کیا ہے تو یہ مغرب ہے اس کے ہاں جہاں بہت ساری خوبیاں گئے ہیں وہاں خانوادگی نظام میں یعنی گھرے نو نظام میں ان کے ہاں انتہائی کمزور پہ جاتی ہے الہیدہ رہنے کو زیادہ ترجیل دیتے ہیں ماباک مورڈ ہاؤس میں جمع کرویا جاتا ہے یہ مغرب کی تحزیب موریاں آئی ہے اور قصہ لحاظہ بہت زیادہ لہذا تمکین اور تسکین جو میں نے قائدہ پہن کیا تھا جس کے لئے نکا ہوا تھا یعنی لکھا گیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو تمکین پہنچائیں گے تسکین پہنچائیں گے وہ آئے نہیں تو پورا نہیں کر رہی لہذا یا تو چھوڑو مجھے اور رہنا بھی چاہتی ہو تو پھر کہیں اگر کسی اچھا وہ بھی اس ہن تک نہیں کہ جلالت بن جائے اور ختم کر دے چھوئی چھلا دے نہیں ایک ہن تک ایک ہن تک جی کیا شیعہ مرد کا نکاح غیر شیعہ عورت نہیں ہو سکتا ہے اس کا کیا طریقہ اپنانا چاہیے اور پانچ سال سے کم عمر بچے کا جنازہ پڑھنا صحیح ہے یا نہیں پانچ سال سے کم عمر کی بچے کا جنازہ پڑھنا مستحب ہے واجب نہیں ہے ممیز بچے کا جنازہ پڑھنا واجب ہے اور اس کی تکبیر بھی وہی جو تکبیر پڑھوں کی ہوتی ہے اور اس سے کم ممیز سفران جس کو حرام حلال کا اور نجاست تقالت کا علم تھا معمولاً نو دس سال کی بچے ان کے لیے ان کے لیے جنازہ پڑھنا ضروری ہے لیکن جو بچے پانچ سال کے لیے کمسن ہیں ان کے لیے جنازہ پڑھنا واجب نہیں ہے اس کو کفر واجب ہے کتافر واجب ہے لیکن جنازہ واجب نہیں ہے سوال کا پہلا حصہ کیا تھا سوال کا پہلا حصہ ہے کہ شیعہ مرد کا پہل شیعہ عورت سے رشنا ہو سکتا ہے سنی اور شیعہ کا نکاح شادی شرعی طور پر چند شرائط کے تحت حلال ہے ان چند شرائط کے اقل ایک شرط یہ ہے کہ نکاح مکتب اہلِ بیت اور فقہ اہلِ بیت کے مطابق بڑھا جائے سیغوں کی ادائی کی ہو سیغوں کا تبادلہ اور بلدت عمل ہو البتہ یہ فقہی جواب تھا جو سیاسی سماجی معاشر کی جواب وہ یہ ہے کہ جیسے پتھان اور پختون کا نکاح بنجابی کے ساتھ نہیں ہوتا اور سندھی کا نکاح مثال ایرانی کے ساتھ نہیں ہوتا نہیں ہوتا معمولاً کی بات ہوتی یا غالب کی بات ہوتی جواب یاد ہے ثقافتیں مختلف ہیں تہذیب مختلف ہیں رہن سہن مختلف ہیں ایسے ایشیعہ اور سنی کا نکاح جو نہیں ہوتا یا ترزیر ہی دی جاری ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ماتم کرے گا اور یہ ماتم سے چڑے گی یہ کالے کپڑے پہنے کا اور یہ دھئے کپڑے پہنے کا کہے گی تو اس طرح کا تضاد دھر میں شروع ہوگا بچے بھی دو روح ہو جاتے ہیں دو بچے سنی ہو جاتے ہیں دو بچے شیعہ ہو جاتے ہیں اور ملجھنے ہونے لگتی ہیں ایسا ہی ہے تو کیونکہ تہذیبیں مختلف ہیں تو شرعی طور پر دو جو شیفت میں میں نے بیان کر دی لیکن سماجی طور پر اس طرح کی شاقیوں میں ملجھنے زیادہ ہیں میں تک جمعہ کہتا ہوں کہ بہرحال اس بات کا خیال رہے کہ جس کے دل میں نبی اور آل نبی کی محبت نہیں ہے وہ تمہیں اچھی کیسے لگ رہی ہے یا وہ تمہیں اچھا کیسے لگ رہا ہے دوروں طرف آئید کیا ٹیٹو بنوائے جا سکتا ہے جائز نہیں ٹیٹو بیان کی آئے مراجعہ نے کہ یہ حرام نہیں ہے لیکن پاس کے نزدیک مقروح ہے جو خمس ہم نے آج تک ادا نہیں کیا جبکہ ہمیں علم بھی تھا اس کے لیے کیا حکم ہے اس کا حساب کیسے ہو اور اگر ہو جائے اور ہم ادا کرنے کے قابل نہ ہو تو کیا سولت ہوگی پہلی بات تو میں یقف کروں کہ ہمارے ہاں نماز روزہ حجز لگات کی طرح خمس واجب ہے اور یہ غلط ہے کہ خمس ہمیشہ مولوی کو اور مللہ کو اور مدرسے میں ہی پہنچا ہے ہم اس غلط فہمی کی بنیاد پر اور خمس کی ادائیگی سے خالی نظر آ رہے ہیں ہماری قوم میں پانچ فیصد لوگ ہیں جو خمس دیتے ہیں جن میں آپ ہیں یعنی آپ نے اپنے بھٹی رہی جگہ آپ ہاں رکھ دیتے ہیں پانچ فیصد لوگ ہیں جو خمس دے رہے ہیں اور پانچ فیصد کا اثر یہ ہے کہ اس وقت پانچ سو مدد سے چھوئے ہیں اور ڈیڑھ سو اسکول چھوئے ہیں اور دو میڈیکل کالیج بن پر یہ پانچ فیصد کا اثر ہے اگر یہ سو فیصد ہو جائے پھر چانوے فیصد ہو جائے تو پاکستان کی تقدیل ہی بدلے اس وقت خمس کے پیسے سے جو ایڈاری چھوئے ہیں ان کی میں نے آپ گلتی بتا دی ٹھیک ہے تو خمس کی ادائیگی ہمارے شیخ براندران ہے خواجہ گانہ ناروالی یا کراچی کے خواجہ یعنی خواجہ جو اسناشری ہیں پیڑائی پیڑائی صحیح لفظے پیڑائی پیڑوالے اسماعیلیوں سے جب پیڑوالے ہوئے نہ علموالے ہوئے تو انگرام پڑا پیڑائی غلط بولتے ہیں ان کو خواجہ کو پیڑائی پیڑائی نہیں پیڑائی بہرحال یہ تاریخ علیہ دائے کسی اور موقع تو یہ بھی دلچسپ تاریخ ہیں یہ اسماعیلی تھے دو سو سال پہلے تک جیسے قائد اعظم اسماعیلی تھے پھر انہوں نے حبیب گروہ کے جو بڑے تھے عبدالحمیل صاحب وہ اتعظم دولوں دیلی میں جا کر بمبئی میں جا کر شیعہ اسناشری ہونے کا دولوں نے اعلان کیا تھا تو یہ حبیب گروہ والے بھی سو سال پہلے سو سال پہلے سارے اسماعیلی تھے اور پھر یہ شیعہ اسناشری ہوئے اور پڑائی ہوئے پڑوالے ہوئے تو ان کے ہاں دیکھئے کہ ان حضرات کا یہ ذمیلی بات ہو دیں خواجہ آپ کیجئے گا میرے سوال درستانی تھا تو ان کے ہاں خمس دینے والا انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے خرش کرتے ہیں امیر مرچن ساتھ اپنا خمس دینے خود اپنے ہاتھ سے خرش کرتے ہیں دو ہزار دھروں میں راشن دیتے ہیں ساندھات میں اب تک انہوں نے کوئی سو سے زیادہ فلیٹ بنوائے ساندھات کے لیے آپ بھی خود استعمال کیجئے اجازت نہیں ہوگی جس کے بھی آپ کو قلد ہے کہ بھئی میں خود دینا چاہتا ہوں دے دیتے ہیں تو ہمیں اس خوف میں کہ ہمیں مولانا کو دینا پڑے گا ہمتہ نہیں مولانا پر اعدوان ہے یا نہیں ہے ایک قیفیت ہے ہمارے ہمیں اس کے اوپر ناظر نفعہ اور کوئی نہیں کروں گا تو خمس ہر شخص پر ایک روپیا بھی اگر نکلے گا تو خمس واجب ہے تو ایک روپیا کیوں نہیں دیا میں نے ابتہ ضروری ہے کہ دو لاکھ روپے نکلیں گے تو خمس ہے اس دفعہ میرے پانچ روپے خمس نکلیں اس دفعہ میرے بیس روپے خمس بنائے اس دفعہ میرے ایک ہزار روپے خمس بنائے حساب تو کروں لے کے تو بیٹھوں اپنے معاملات کو کہ میرے پاس بچہ واقعہ سال بہت کے اندر تو واللہ میں گزارش کروں جوانوں سے بزرگ اگر میری بات مان لیں تو مہربانی ہوگی لیکن جوانوں سے گزارش کروں کہ آج سے ہی اپنا حساب شکھ کروں آج سے ہی تیہ کروں کہ آج ہمارے خمس کی تاریخ ہے ایک سال کے بعد اپنے قابض خلق لے کے بیٹھوں گے کہ میں نے پانچ بنیان اور دس جونابے خریدی تھی اور دو جوڑے بنائے تھے ان میں سے ایک استعمال ہو گیا ہے ایک ایک سال سے رکھا ہوا ہے ایک جوڑا میں نے پانچ سو روپے خریدہ تھا لکھو پانچ سو روپے وہ میں نے جو پانچ بنیان خریدے تھے تین استعمال کر رہی ہیں دو بچے میں ہیں تو ان کی اتنے میں خریدہ تھا لکھو دو سو روپے یہ تمہیں گلے سے بناتے چلے جاؤ سال بھر کی وہ چیزیں جو میرے استعمال سے زیادہ تھیں میں نے حساب جوڑا تو دس ہزار روپے میں میرا خمس بنا دس ہزار پر میری بچت بنی دس ہزار روپے کے میں نے استعمال لے کیا ہے اس پر دو ہزار روپے بیس فیصد کہیے یہ پانچ بنیان سکتے ہیں تو ایک تو خمس کا مجھے خود سے اتنا حسابوں کتاب بنانا چاہیے اور عادت ڈالنی چاہیے جنابِ مصطفیٰ گھل صاحب کا پانی کا جہاز دوب گیا انہیں آگے بتایا کہ آپ کا پانی کا جہاز دوب گیا کہتا ہے میرا جہاز دوب ہی نہیں سکتا ایک ہفتے تک ان کے منشی کہتے رہے کہ دوب گیا دوب گیا وہ کہلیں میں نہیں مانتا ایک ہفتے بعد انہوں نے آتی کہا نہیں اس کا بیجئر ہم نے خلط بتایا تھا وہ والا جہاز نہیں تھا وہ کسی اور جہاز تھا کہلیں مجھے تو پہلے سے پتا تھا میں نے اس کا خمس دیا ہوا ہے ہے بغیر سے دے ہوئے کپڑوں پر کپڑے جو تحفے میں ملتے ہیں ان پر بھی سال گزر جانے پر خمس ہوگا اگر ہوگا تو ان کی قیمت کا اندازہ کیسے کریں شاید ہی شدہ لیکن جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے وہ کہہ دیں کہ عام دنی والد کی پینشن پر ہے والد اور والدہ خود ہو چکی ہیں کچھ رقم خرش کے لیے بھائی بھی دیتا ہے ایک بھائی دیتے ہیں کیا مجھے خمس واجب ہے دیکھئے تحفے پر ایک تو خمس واجب نہیں ہے مگر یہ کہ وہ آپ کی شان سے زیادہ ہو شان کا کیا مطلب ہے خواتین کی مثال دے دیتا ہوں مثلا توحفے آئیں سونے کے سیٹ آئے شادی میں تو ان کی جو نندے ہیں ان کی جو دیورانیاں ہیں ان کی جو جچھانیاں ہیں ان سب کے پاس مثلا پانچ پانچ سیٹ ہیں کسی بچہ کسی پاچ یہ بند آئے ان کے پاس دس آگیں تو ان کی شان پانچ اور چار دی ہے ریشو نہیں کال دی ہے کسی پاچ چا ہے کسی پاچ اس کی شان پانچ دی ہے کس کے پاس پانچ کسی شان یعنی جس ماحول کی عورت لینے والی ہے اس کے لیے پانچ سونے کے سیٹ بنتے ہیں اب اس کے پاس ہیں دس تو یہ پانچ اضافی ہیں اس پہ پانچ سواجز اسے فرمز دینا پڑے گا تو اگر شان یہی کیفیت جوڑوں کی ہے یہی کیفیت مانگوا تو آگے بچے کے ساتھ گر آتی کمرے تو گھر پہ تین ہے والکران دسا دے ہر کمرے میں اگر تین تین بھی لگائیں گے تو لوگ کہیں گے جی کیسے آتگی ہے ہر دیوار کے والکران پہ لگائیں گے باقی بچے میں تو جو بچت ہے جو زیادہ آگیا ہے اس کے پر خون سواجی پہ ہے عقیدہ اور عقیدت بھی جاتا ہے میں خلصہ یہ لفظ کا ہی ایک ہی تھوڑی بہت حیر پھیر ہے عقیدہ جب پختہ ہو جاتا ہے جب میرا تعلق والا کائنات سے پکا ہو جائے کہ میں نہیں ہٹوں گا پہاڑ ہر جائے تو یہ جب یہ کیفیت ہو جائے گی تو اسے عقیدت کا جاتا ہے ایک تعلیم کا دین میں کیا کردار ہو سکتا ہونا چاہیے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ملد کا کیسے کام کیسے ساتھ دے سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اس دور میں ہم دین کی فلاہ و بہبود کے لیے اس کا صحیح استعمال کیسے کر سکتے ہیں دیکھئے علم علم ہے وہ علم دین اور علم دنیا کی تقسیم بالکل بلط ہے یہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے کیا پڑھا ہے جی دنیا بھی علم پڑھا ہے ایک بھائی کا تعلق ہوا یہ دینی علم پڑھا ہے تو جو یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے وہ بھی دینی علم ہے اور جو مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے وہ بھی دینی علم ہے ہر وہ علم جو ہمیں اچھا انسان بنا ہے وہ دینی علم ہے وہ کالیج کی تعلیم ہو وہ یونیورسٹی کی تعلیم ہو وہ میڈیکل کی تعلیم ہو کوئی بھی تعلیم ہو وہ اگر ہمیں اچھائیں سن مرانی ہے ممکن ہے کوئی عالم دین عالم دین نہ ہو اور ممکن ہے کوئی ڈاکٹر عالم دین ہو یہ احساس ہے کہ مجھے مریض کو دیکھنا ہے اس کے تقلیل سے بچانا ہے رات دو بجے بھی وہ اپنا بستر چھوڑ کے کسی کو دوا دینے جا رہا ہے تو یہ عالم دین ہے اور کوئی عالم دین اگر مسئلہ بتاتے میں ناراض ہو جائے اور چھڑک چھڑک کچھڑا جائے اور کہے کہ میں نہیں بتاتا میں ہی رہ گیا ہوں تو یہ عالم دین نہیں ہے جو دین یعنی اللہ کے نظام اور اللہ کے مخلوق کی خدمت کر رہا ہو وہ ہے علم دین تک لے والا ایک سروات حدیہ کریں گے نبی کے لئے ممبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھنے کی کیا آئیم آئے معصومیل نے اس حوالے سے کوئی طریقہ وضع کیا ہے دوسرا سوال ہے کہ پاکستان بھی شیعت کو سیاست سے دھول کیا گیا ہے اور اس حوالے سے ہماری کیا ذکراتی بنتی ہے سب سے پہلے تو کہ ممبر پر بیٹھنے کی موٹی شرط ایک شرطی بیان کرنا ہو لما تقولون آمالا تفعلون قرآن کہہ رہا ہے وہ کیوں بول رہے ہو جو کرتے نہیں ہوں بس یہ قسوٹی آپ دیکھ لیجئے اگر قول اور فعل میں تعداد ہے تو ایسے شخص کو بولنے کی اجازت نہیں ہے خفت ہو نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے ایسے شخص کو بولنے کی اجازت نہیں ہے جس کے قول اور فعل میں تعداد ہے بس کافی ہے اسے زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جائے گی یہاں تک بات دین اور سیاست کے حوالے سے عجیب دست پانے ہیں سارے ماتمی دستوں میں سیاست ہے ساری مسجدوں میں سیاست ہے سارے امام بارگاہوں میں سیاست ہے ساری سنگتوں میں سیاست ہے اور سیاست بھی ان سے جتا ہے ہمارے امام بارگاہ کی انتظامیہ بنانے کے لیے الیکشن ہوتا ہے ہمارے مسجد کی انتظامیہ کے تائین کے لیے الیکشن ہوتا ہے ہمارے معاستوی دستے کے سہیدر سیکیٹری اور خدانچی اور پوٹوگنٹا سیکیٹری اور کون سو ہر کنوندھ رہو دیں ان کے لئے الیکشن ہوتا ہے لوبی نے ہوتی ہیں ایک دوسرے کو سمجھا جاتا ہے اس کو وہ ڈالنا اور سیاست دیل سے لیتا ہے یعنی سارے مذہبی داروں میں سیاست کھٹکھٹ کے باری لی ہے مگر پاکستان میں سیاست نہیں کرنا سیاست دیل سے لیتا ہے کون کہتا ہے سیاست دیل سے لیتا ہے سیاست سے بڑی تو عبادت نہیں ہے اگر سیاست پوری شئے ہوتی تو اللہ نے تیہ کر رکھا ہے کہ ہر برائی کو اہلِ بیت سے دور رکھے اور میرے معصوم امام امام علی نقی علیہ السلام آئیں میں اہلِ بیت کو فرماتے ہیں انتم ساست العباد اے اہلِ بیت آپ اللہ کے بندوں میں سب سے بڑے سیاستان سیاست یعنی اللہ کی مخلوق کی خدمت تعریف کیا ہے سیاست کی سیاست یعنی اللہ کے بندوں سے اللہ کی مخلوق کی خدمت ہم میرے جو قائم ہیں وہ تو خطیب اور ذاکر پر تو جملے بنانا تو ہمارے کام ہیں عجیب بات ہے توجہ جاؤں گا کہ کچھ ناکام عاشقوں نے عشق کو وطران کر دیا اور کچھ غیر سیاسی لوگوں نے سیاست کو بننا کر دیا یہ یہ جیسے ہی نہیں ہے زیادہ تر لوگ میں سب سے انکام نہیں کرتا مگر غالب اور اکثریت کی بات ہو رہی ہے جب حضرت آیت اللہ خمینی سے شاہ کا نمائتہ ملنے آئے کہنے آیت اللہ اور سیاست تو انہوں نے اپنی پیشانی پیسے ہاتھ مار کے کہا کہ پھر تو بد کردار سیاست کرے گا اللہ کی مخلوق کی صدمت تو وہی کرے گا جو متقی ہوگا جس کے قول و فیل میں تعداد نہیں ہوگا جو دیندار ہوگا جو اللہ کو مانتا ہوگا اللہ کی مخلوق کا احساس کرتا ہو تم اپنے پیٹ بھر رہے ہو ایک پاکستان کی ایک سیاست دان اس سے کہنے لگی تو جو ہے کہنے لگے آپ شیعوں کے ہاں علم لگا کر کمزہ کیا جانتا ہے سنیوں کے ہاں مجدد بنا کیا کمزہ کی جاتی ہے میں نے کہا بی بی آپ جو چائے کا کٹی کا اکھا جاتی ہے آپ نے پورے پورے شہر ہڑک کر جاتی ہے آپ کو یہ تو نہ یاد آ رہا ہے کسی نے علم لگا کر ایسا کر دی وہ غلط ہے میں قائد نہیں کہتا وہ مسجد غصبی جگہ پر نماز نہیں ہوگی جب اللہ کی عبادت دو رکعت عبادت غصبی جگہ پر نہیں ہوگی تو مالا ابباس کا ماتم کیسے حراب ہو جائے وہ بھی جائز نہیں ہے مگر آپ کون سے علیہ السلام رہے ہوگے آپ کو جو درودہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے جائیں آپ کو جو رہے کہ اللہ تعالیٰ نہاں بولا جائے آپ بھی ایک کٹ دبائیں تو ہمارے ہاں جن کے ہاتھ میں اختیار ہے خوف خدا نہیں کہیں مجبوئی طور پر ہاتھ کا خوف ہے کسی کسی کی طرف کو ایک شاہر نہیں ہے مجبوئی طور پر اللہ و شہزہ و ندر چند لوگوں کی باتیں ہیں اچھے ٹوپی ہیں مگر کم ہے تو سیاسی دین سے جدہ نہیں ہے فطح اہل بیعت میں فطح اہل بیعت میں ہزاروں مسئلے ہیں جو سیاسی ہیں جو سماجی ہیں جو معاشرتی مسئلے ہیں میں ایک اپنے گلی کے چوک پہ لگے وہ بل 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 بغیر سیاسی رسکوں کے اپنائے ہوئے صحیح نہیں کروا سکتا اگر فیوز ہو جائے جی میرے روڈ پر لگے اگر گھٹر کے ٹھکنا اگر ہو جائے تو سیاسی تعلقات کے بغیر میں اسے صحیح نہیں کروا سکتا جب میرے کام بغیر سیاسی اور اداراتی امور کے بغیر چل نہیں سکتے تو کیسے اسلام کہہ دے یعنی آپ یہ کہہ کر اسلام کو ناقص موڑ رہی یعنی جو یہ کہتا ہے کہ اسلام سیاست سے دین جدہ ہے وہ اسلام کو اور دین کو ناقص کہہ رہا ہے ضرورت میں یہ ہے اور اسلام کہہ رہا ہے اس پر ماتنی کو اس پر مطلب میں اسلام زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتا اس کی اسلام کی ضرورت ہے بگاڑ آگیا ہے مگر اسلام کی ضرورت ہے مگر عجیب بات ہے کہ ہمارے ہاں مذہبی جماعتیں موڈ حاصل نہیں کر پاتے اور الیکشن میں کامیات نہیں تو شاید کی سیاست میں کچھ گمی ہوگی میں ایک جب اللہ کہوں محسود بھائی کی بات پہ میں ایک بزرگ سیاسی رہنما مذہبی سیاسی رہنما سے کچھ گفتک ہو رہی تھی تو بات آ رہی تھی شریعت کے نفاظ کی اور اسلامی قوانین کے نفاظ کی تو بہت دیر تک میں ان سے سوالات کرتا رہا جب ان کے بعد جواب نہیں آئے تو اسے کہنے معلومی بھی نہیں چاہتے کہ شریعت نافذ اگلا سوال کیا کوئش یا کسی اور فیرتح مثلا اہل سنت یا دیگر ان کی مذہبی مدرسے میں جوپ کر سکتا ہے اور اس کی سیلوری جائز ہوگی یا نہیں یہ گھٹک کیا سوال ہے اور گھٹن کا تنگ نظری شیعہ کے پاس نہیں ہے گھٹی بھی باتیں ہیں تنگ نظری کی باتیں نہیں ہیں ہم وہاں یہ کر سکتے ہیں ہم وہاں یہ کر سکتے ہیں عیسائیوں کیا نوٹنیاں کر رہے ہیں یہودیوں سے تنقائی دے رہے ہیں سننی سے نہیں لے گے دوسرے سوال سوال یہ ہے کہ بہت سے خدیب جوش خدابت میں مولا ایک کائنات عمیر المومین حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کو نقوت سے آگے بڑھا کرتے ہیں اور ایسی لوایات بیان کرتے ہیں جو عمومی طور پر سوال میں کہا جئے کہ حضر نہیں ہیں کیونکہ ہمارے تمام پروگرامیں جس میں مجالی سیاستہ بھی ہوتی ہیں اور اس میں شرکت کرنے والے لوگوں پر بھی کوئی پابندی نہیں ہوتی اور اہل سنت حضرات بھی اس میں شرکت کرتے ہیں یہ سن کر ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں کیا ایسے ذاتینوں کے دعوت کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے اور کیا کہیں کہ پہنے ان کے لئے دو باتیں کہوں گا پہلی بات تو یہ کہ یہ غلط نہیں ہے کہ ولایت نبوت سے بالاتر درجہ ہے تقرار کرنا ولایت نبوت سے بالاتر درجہ ہے حضرت موسیٰ نبی تھے مگر حضرت خضر کم سے کم ان جیسے نبی نہیں تھے مگر ان سے زیادہ فوقیت رکھتے تھے ولایت ان کے پاس ان سے زیادہ تھی حضرت موسیٰ سیکھ رہے ہیں ہم سے کہ مجھے کس کہا یہ کچھ کہ آپ کا شاکر بننے کو تیاد نہیں صورانی خصائد نہیں ہے حضرت موسیٰ نے آگا حضرت خضر سے کہا مجھے اپنا شاکر برا لیجئے جبکہ حضرت موسیٰ صاحب شریعتیں انہوں راظمیں حضرت خضر بہت ہے تو نبی یعنی ایک صاحب شریعت اگر کسی سے سیکھنے جا رہا ہے تو وہ کونسی چیز ہے اس کے پاس جو اس کو وہاں لے جانی ہے وہ ہے ولایت مگر ہم جس ماہور میں رہتے ہیں وہ مخلوق ماہور ہے اور آج دور جو ہے میڈیا کا دور ہے اس وقت بھی کچھ تو آپ نے پابندی لگا دی ہیں مگر کہ ویڈیو نہ بنائی جائے لیکن دور ایسا ہے کوئی بات ابھی اسی وقت تو نہیں ہے کہ اس کونے میں ہماری آج کی بفتبو سنی جا رہی ہوگی تو جو بات حضم نہیں کر پائے گا نہ کوئی جو بات سمجھ نہیں پائے گا تو اس کے سامنے کرنا یہ قرآنی خواہدین خلاف لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق لوگوں سے ان کی شعور کے مطابق تو جب ہماری مجلس ہو یا ہمارا کوئی اجتماع ہو اس کے اندر سب طرح کی مساجد کر مقاطب کے لوگوں تو اس کے سامنے وہ بات اگر میں کروں تو اتنا سجا کر اتنا سمجھا کر کروں کہ وہ مطمئن ہو کر جائے میں یہ سوچ کے مقاموں کے یہاں سارے میری بات کو ماننے والے دوں گئے تو سمجھانے کا طریقہ اور بات کہاں توانسی کی جائے ہر بات ہر جگہ کرنے کی نہیں ہے بہت ساری باتیں ہمیں اس کے لئے کلاس مانا نہیں کریں نبی نے بھی ہر ایک سے ایک جیسی بات نہیں کی نبی کے لئے سارے صاحبیوں سے حضرت سلمان سے راز کی بات کی والانی سے راز کی بات تو جو اسرار ہیں جو اسرار ہیں انہیں اسرار کے طور پر لیا جائے اور اگر بات روشن ہے میرے بھی روشن ہے یہ نہیں سمجھتے گا یہ گھر کے بھی کفتگوں میں تو مجھے اس کے لئے احتمام پڑھانا کریں جی اچھا ڈاڑی کی حد کیا ہے کتنی ہونی چاہیے اور فقہ اجازت کیا بکیا نہیں مکھیں کتنی بڑی ڈاڑی ہونی چاہیے ڈاڑی موننا حرام ہے پلیٹ پھیرنا حرام ہے وہ زیرو والی مشین جی وہ زیرو والی مشین کے جس میں میں اگر ہاتھ اپنا اس کو بس کر کے دیکھو تو مجھے معلوم ہوں کہ میرے بال ہیں یہ کافی ہے لمبی ڈاڑی یا میری ڈاڑی جیسے کہ میں اس کو پکڑ لوں یا اس سے زیادہ بڑی ڈاڑی ہیں یہ مستحب اور سمنت ہیں معرفت اہلِ بیت علیہ السلام کیسے حاصل ہو سکتی ہے جو مسلمان بغیر معرفت اہلِ بیت کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے لئے اہلِ خانہ کیا کر سکتی ہے معرفت اہلِ بیت جو چیز طلب کرنی ہوتی ہے تو اسی شعبے سے متعلق بات کرنا ہوگی مثال کے طور پر مجھے علاج کروانا ہے تو میٹو میڈیکل کا رستہ کھنا ہوگا مجھے حق لینا ہے تو خانون کا رستہ کھنا ہوگا مجھے اہلِ بیت کی معرفت حاصل کرتی ہے تو سب سے پہلا زینہ یہ ہے کہ اہلِ بیت کی معرفت رکھنے والوں سے مجھے گوستی کرتی ہے جو اہلِ بیت سے واپس تل ہوگئے ہیں ان سے مجھے تعلق کو بہتر کرنا پڑے گا تب جا کے میں اہلِ بیت سے جڑ سکوں گا اور ان سے استفادہ ہوں کے زندگی سے بس جی اچھا اسی کا ایک اور سوال ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم تھا اگر تھا تو اس کی تحیل قرآن وزن نظر نبی حکرم کے پاس علم غیب ہے آئیم اہلِ بیت کے پاس علم غیب ہے اور انہیں صاحب غیب نے علم دیا ہے دالک آمباؤ الغیب قرآن کی عید پڑھو دالک آمباؤ الغیب نو ہی ہے علیک اے میرے حبیب یہ غیب کی باتیں تھیں جو ہم نے آپ کو وہی کے ذریعے بتایا تھا تو اس کے علاوہ بھی قرآن میں آیات موجود ہیں غیب سے متعلق یہ اماع عقیدہ یہ اس لہم میں رکھتے ہوئے کہ اللہ نئے ہونے وہ علم دیا ہے ان کے پاس اس لہم ہے کیا حفاظت کے لیے کتہ رکھا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ کتہ پالی کی اجازت کہاں ہے یا بلنی کو گھر میں پالا جا سکتا ہے دیکھیں ہوتے ہو بلنی میں فرق ہے بلنی نرجس رہتے ہیں اور کتہ جانور ہے جو رجس رہے ہیں تو بلنی کے احکام آتا رہتا ہے اور کتے کے احکام آتا رہتا ہے کتے کی قسمیں ایک کتہ ہے جو محافظ ہوتا ہے ایک کتہ ہے اچھا وہ محافظ کبھی ہو سکتا ہے وہ آپ کے گلے کبھی ہو سکتا ہے یعنی یہ جو آپ کا ریورڈ ہے جو آپ کے جانور ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو کتہ چلتا ہے اس کتے کا رکھنا ہے نہ صرف حلال اور جائز ہے بلکہ بعض اوقات توجیح رکھتا ہے کہ وہ کتہ رکھیں جو آپ کے مالی کی حفاظت کر سکیں ٹھیک ہے لیکن وہ کتہ جو شوقیہ رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو کتے اور بندر پان لے والا تو یزید ہوتا ہے شوقیہ والے کی باتی ہے میں نے تو یہ شوقیہ رکھنے کی اجازت نہیں شوق نہیں کروپئے کتے ضرورت ہے تو ملکہ تو پر فیوم میں الکور ہوتی ہے تو کیا اس کا لگانا چائز ہے الکور کی دو ختم ہے ایک کھانے والا الکور ایک لگانے والا نہیں تو جو کھانے والا ہے وہ تو نہیں ہوتا وہ لگانے والا ہوتا ہے چائز وی Gerade Pro کی جولدیشد کی疫�� کیجانت نہیں ہے یہ ایتھنال اور بیتھنال جو تو اوپر الکور ہوتی ہے تو یہ ایتھنال دباؤوں میں استعمال کیا جاتا ہے خانسی کے دباؤ میں بھی استعمال ہوتا ہے استحالہ ہو جائے اور انخلاب ہو جائے اس کی کیفیت تبدیل ہو جائے اور یہ وہ مسالم نہ رہے ہمارے متحارات میں سے ایک متحر ہے انخلاب استحالہ کتہ نمک کی کان میں پڑا رہے اور اتنا پڑا رہے کہ وہ نمک ہو جائے ٹھیک ہے وہ استحالہ کنائے گا وہ انخلاب کنائے گا اب وہیں سے آپ نے نمک اٹھایا جاں کتہ پڑا تھا اس میں ایک سال پہلے تو وہ نمک ہاتھ میں آ رہا ہے چلو وہ یہ کتہ ہی ہے وہ اگر اپنا مک ہو گیا ہے تو وہ انخلاب کنائے لاتا ہے وہ پاک ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو دوائیوں میں الکوہل استعمال ہو رہے گی کچھ جو کورڈرنگ ملاکہ پی بھی لیتی ہے کچھ کورڈرنگ ملاکہ پی بھی لیتی ہے انہیں ضرورت کیا ہے یہ سیدھر سیدھر کیوں نہیں پی لیتی ہے آسانی شنجی جائے اچھا وہ جو ہمارے ہاں دوائیاں بڑتے ہیں آپ نے تو دوائیوں میں الکوہل کی بات کی ہے ہمارے ہاں دوائیوں میں اور کیپسلوں میں اور ٹیبلٹس کے اندر جانوروں کی ہڈیاں ان کا جو صفوف ہیں اس سے دوائیاں بن رہی ہیں نجس علیہ جانورہ حرام گوش جانورہ غیر زبیہ شکا جانورہ مگر وہاں کیا حال ہے اس کا کیا جواب ہے اس کا جو دوائیاں دوائیوں میں اگر ہم جائیں میڈیسنوں والے کو بیٹھیں کوئی نہیں اور شاید بیٹھنے والوں کو نہیں کوتا لیکن بنانے والے جانتے ہیں کہ ان دوائیوں میں ہمارے ہاں جانوروں کی ہڈگیوں کا صفوف ڈالا جاتا ہے وہ تو حرام گوش جانورہ بھی ہیں حرام گوش جانورہ بھی ہیں نجس جانورہ بھی ہیں تو وہاں جواب ہوئی ہے استحادہ وانا اور انخلاب ہوئی ہے تو کیفیت کیونکہ اس کی تبدیل ہو گئی ہے لہذا جانورہ سے کچھ لوگ مزارات پر اور مقامات مقدزہ پر سجدہ کرتے ہیں اس کے گیٹ پر پہنچ کر سجدہ کرتے ہیں اس پر وش جاتے ہیں دیکھیں سجدہ اللہ کے لیے ہے ان المساجدہ للہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے مگر سر چھکانا پیشانی تیکنا جب تک میں سجدے کی نیت نہیں کروں گا سجدہ نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ مستحف سجدے کسی بھی سلط کیا جا سکتا ہے واجب سجدہ ہوتا ہے جسے قبلے کی خط کیا جاتا ہے تو اگر میں کسی ایسی جگہ پر گیا ہوں اور میں اللہ کا سجدہ کر رہا ہوں کہ یا اللہ تمہیں مجھے یہاں پہنچا دیا تو یہ چیز جائے سے جی بس دو سوال اور اور اب جو سوال میرے سامنے موجود ہے یہ میرے دل میں موجود تھا مگر میں کیونکہ ایک سوال کے جواب کے والی سوال میرے پاس آیا تھا میرے ذہن میں جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر اسلام نہیں پہنچا وہ ان کو جتنا پتا ہے اپنے ہی ان سے سوال کیا جائے گا تو اگر سوالی آیا ہے کیا ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے کیسے مسلمان ہی جنت میں جائیں گے جس کے پاس مذہب نہیں پہنچا اس کو پتہ ہی نہیں ابھی انڈیا میں ایک صحافی پواقعہ کر لیا اپنے کے ساتھ اور امریکہ نے اسے کیب اپ کرتی ہے کیونکہ وہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا چاہی ہی نہیں سکتا ان کا بیلوں نے دنیا سے کوئی تعلق نہیں نہیں یا اور ایسے ان علاقے جہاں پر مذہب ہمارا اس طرح سے پہنچا ہی نہیں اور پہنچا بھی تو بننا ہوئی کہ پہنچا مگر وہ جھوٹ نہیں بولتے ملاوٹ نہیں کرتے انہوں نے بہت سی معاشرتی اچھائیاں موجود ہیں تو کیا وہ بھی دوسر کو چاہیے مہر ایک سب اگر پہلی بات تو یہ کہ جنت کا کھیکدار مالک میں نہیں ہوں جو یہ کہوں کے فلا جائے گا اور بنا نہیں جائے یہ جنت اللہ نے بنا ہی ہے اور سردار حسین کو بنا ہے جنت میں جانے اور تا جانے سے متعلق جو وہ قرآن و حدیث کی اور علی ویت کی اپنے تعلیم ہیں اور معلومات ان کی طرف سے دی گئی ہیں جنت میں ایک مقام ہوگا آراف کے نام سے یعنی دوست میں یعنی منشر میں جو نہ جنت ہوگی نہ دوست ہوگی وہ جو نیک لوگ ہوں گے مثلا ہاتھ میں تائی نبی مقام جب ان کی بیٹی آئی تو حضرت کھڑے ہو گئے سے کافر آتھا جب بیٹ آیا اپنی ابا ہوتا آن کے پیچھا دی اس نے کہا رسول اللہ حکم کیا فرکیان حضرت فرمائے اس پر بھی اور پوچھنے والوں کو کہا کہ اس کا باہ اللہ کی مخلوق کا خدمت گزان تھا کافر تھا مصرمائے تھا میرے چھتے امام سے کسی نے پوچھا مولا حاتم اتائی کہاں رہے گا جنت میں جائے گا یہ سوال حضرت سے ہوا ہے حضرت نے فرمایا اللہ نے اس کے لئے ایک مقام بنایا ہے جو دوزت نہیں ہے جنت میں بھی مختلف طبقات ہیں دوزت میں بھی مختلف طبقات ہیں وہ جو سخترین طبقے والے لوگ ہیں وہ پکار کے کہیں گے آسان طبقے والوں سے کہ وہ تمہاری جنت ہے ہمیں وہاں بلا ہو وہ کہے گئے ہی ہماری جنت ہے تم حضرت میں ہم تو جنت میں جس کم تقلیف میں ہوں گی تو جنت میں جانے کا تعلق اور جنت غیر مسلموں کا جنت میں جانے سے تعلق یہ قرآن مجید میں سورہ آراف ان لوگوں کے لئے ہی ترہم ہو جگہ کہ جو مسلمان نہیں ہیں یا بھی سانس کے طور پر جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا مگر اتا کی مخلوق کی خدمت کی نیک لوگ سے خدمت گزار تھے گناہ نہیں کرتے تھے مگر ان کو ایک مقام دیا جائے گا جو جنت اور دو ذکر سے ہٹ کروں گا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ گلمہ پڑھایا ہے اس لئے کیا کہ انسان خلق خدا کی خدمت کرے اور برائی سے پچھے بالکل ایسی ہے اچھا شہیدی حضرات تقلیف کو نہیں مانتے تشہدی تشہدی حضرات تقلیف کو نہیں مانتے وہ مسلمان ہوں گے جاتا ہے دیکھیں تقلیف جو ہے ہمارے یہاں مسلمات میں سے ہے اور مسلمات کا انکار کرنے والا کو نقاہ ہوتا ہے میں تو ایک اور ایک ساتھ مجھے فلیق کہلے کہ مولانا جو تشہد میں شہدت ترسالیسہ نہیں پڑھتا وہ شیائے میں نے کہا جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ بھی شیائے نماز نہ پڑھنا ہو رہے ہیں نماز کا انکاری ہو رہا ہے جو نماز کا انکار کرنے وہ قرآن کا انکار کرنے جو قرآن کا انکار کرنے وہ کافر ہیں مجھے تو آج تک مسود ردہ صاحب کوئی شیائے نہیں ملا جو تقرید نہ کرتا ہوں آپ کو ملے تو مجھے ملوئی میری بات پوری ہو جائے ایک صاحب میرے ساتھ حج پر تھے سارے رستے مشردین کو برا کے ہاتھے رہے سارے رستے کہا کہ میں تو تقرید کرتے ہی نہیں ہوں میں تو مانتے ہی نہیں ہوں مگر حج انہوں نے صحیح کیا مجھ سے بھی مسلمات ہی پوچھے انتقال ہو گیا بہت بڑا نام تھا تو حج بلکل صحیح کیا میں نے کہا حضور آپ تو رستے میں کہتے ہیں میں تقرید کو نہیں مانتا مشتہت کو نہیں مانتا دواف آپ نے صحیح کیا مفلح جگہات نے والدی کر لیتی جیسے چکروں میں پھر آپ نے چکے ٹھیک کیا ٹھیک کیا گھر لگے توفت الوام ساتھ لائے ہوں پانچ مشتہدین کے فتروں کی کتابیں توفت الوام چھے رکھے تھوڑی سی حضرت عطل صحیح کی تقرید کرتا ہوں مگر ناصر ملت کی تقرید کرتا ہوں میں میں سعید اللہ حمداللہ حقین صاحب حضرت عطل حقین کی تقرید کرتا ہوں ٹھیک ہے کیا مشکل ہے ہمیں ایسے سنتی نہیں کرنی چاہیے مجھے نہیں ملا کوئی شیعہ جو تقرید نہ کرتا نہ ماننے والے تو بہت ملتا جو کہتا ہے میں نہیں مانتا یہ بہت ملے یہاں بھی ممکن ہے ایک دو دو سپیل بیٹھے ہو لیکن یہ کوئی نہیں ملا جو یہ کہے یہ نہیں ملا جو تقرید نہ کرتا تقرید سب کرتا ہے تمہیں کس نے بتایا ہے تمہیں صحیح نماز پڑھئی ہے کہنے دادی نے سکھائی ہے دادی تمہاری مجھتہتہ تھی دادی تمہاری فقیہ تھی انہوں نے کسی کتاب سے پڑھ کر تمہیں سکھا دیا واسطے سے کر رہے ہوں انہوں نے تقرید کر رہے ہوں جی فرمائیں آخری سام نفس کی نفس الامامان نفس امارہ نفس مطمئنہ یہ تین بسمیں معمول ہیں و معروف ہیں نفس الامامان میں نے خلال رخاصتہ گرگنہ کیا گناہ کے فوراً بعد اندر سے آواز آ رہی ہے بلد کیا نہیں کرتے یہ نفس الامامان ملامت کرنے والا نفس نفس امارہ جو ہمیں گناہوں کی طرف رہا دے اکرتا ہے وہ ہے نفس امارہ لیکن ایک نفس اور ہے نفس مطمئنہ وہ اللہ سے بھی مطمئن ہے کہ اس نے مجھے جیسا رکھا ہے اس کے قرمے اور وہ نظام پرودگار سے بھی مطمئن ہے اور اپنے ہاتھ سے بھی مطمئن ہے یہ نفس مطمئنہ سب سے عالی ترین نفس ہے جسے قرآن مجید میں امام حسین کے ساتھ یاد کیا گیا ہے یا ایت ہن نفس مطمئنہ ار جہیر اپنے کے قاضیت محصیح جیسا جزائے قرآن بہت بہت شکریہ مولان صاحب آپ کا آپ سب کی آمد کا بھی بہت شکریہ سوالات کی تعداد ہمارے پاس چھے سو سے زائد سات سو کی آس پاس باقی جو سوال رہ رہے ہیں ان کا جواب آپ کو ای میل کے ذریعے یا وارس اپ کے ذریعے پہنچا دیا جائے گا میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں یہاں پر جناب قدلہ مولانا سید رضا حسیٰ عفید صاحب آپ کا قدلہ مولانا کریم بخش متحری صاحب آپ کا مولانا سائن بخش منازری صاحب آپ کا سوالات کی سیلیکشن کرتے رہے اور یہاں تک پہنچاتے رہے وہاں سے سوالات کو کلپ بھی کیا گیا تاکہ ان ساتھ سب کے جواب مل جائے بہت یہ پہلی نشیس آگے بھی نشیسوں کا سلسلہ جانی جائے گا سید نوید زفر صاحب جو اس پوری محفل کو سجانے میں بہت اہم کا کردار آپ سے کچھ اگرہ کہنا چاہتے ہیں حاضرین محفل میری سب سے پہلی آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی اپنی نشیس پر تشریف رکھے نظر کا اعتمام کیا گیا ہے اپنی نشیستوں پر ریٹھے رہے انشاءاللہ ہمارے والینٹیئرز اور متضمین آپ تک نظر پہنچاتے جو حضرات یہاں ترمیان میں رہتے ہیں ان سے میری مزارش ہے کہ آپ تھوڑا سائنوں میں ہو جائیں تاکہ والینٹیئرز کو پیچھے کی طرف چلے جائیں تاکہ والینٹیئرز کو کام کرنے میں آسانی ہو اور اختتام کے لیے میں ایک مرتبہ پھر اس تمام منتظمین کی جانب سے اللہ ہم